اور انشاءاللہ عزیز سفتے ہمارا جو پارٹ تھا وہ آسک ایڈوکیٹ فیسید کا تھا سوفٹ ویر جو ہے اس کو پائر ایڈ ورجن میں یوز کرنا یہ درست نہیں یاد رکھی درست نہیں ہے سوائے اس کے چند جگہ آپ مجبور ہو جاتے ہیں دیکھیں ان کیوریبل ڈیسیزز کے لیے بھی دعا ویسے ہی مانگیں جیسی دعایں آپ ہر چیز کے لیے مانگتے ہیں دعایں کب خبول ہوتی ہیں جس میں ہم نے دیکھا بارش کے وقت دعا مانگنا چاہیے اللہ کی رحمت برستی دعا خبول ہوتی ہے رات کے تیسرے پہرے مطلب سہر کے وقت دعایں کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ دعایں خبول کرتا ہے چونکہ آسمانی دنیا پہ اللہ تعالیٰ آ جاتا ہے جمعہ کے دنیں گھڑی ہوتی جو اثر سے مغرب کے بیچ آتی اس میں مانگیں کہ یہ دعا رد نہیں ہوتی ہے دیکھیں والدین کی دعا اپنے اولاد کے حق میں رد نہیں ہوتی ہے دیکھیں ہم نے مظلوم کی دعا اللہ تعالیٰ دعا خبول کرتا ہے اس کے بیچ میں کوئی آڑ کوئی بیچ میں رکاوٹ نہیں ہوتی بلکہ عرص تک بہت جاتی یاد رکھیں تو صدقات اور خیرات کا معاملہ یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ اللہ کے غزب کو بجا دیتا ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ ایڈوانس کرنا ہے خاص طور سے وہ لوگ جو ویب سیریز دیکھتے ہیں وہ تو کمپلیٹ ڈپریس لائف جیتے ہیں جو بھی لوگ ویب سیریز کی آدھی یاد رکھی وہ ڈپریس لائف جیتے ہیں بزنس کرتے ہیں پوری فیملیاں ڈپریس لائف جیتے ہیں جو سیریز میں حالات چلتے ہیں تو وہ حالات ان کے ساتھ خاموخہ چلتے رہتے ہیں اور کئی فیملیاں میں نے دیکھا اس وجہ سے سوشل ان کی لائف برباد ہو جاتی ہے چونکہ یہ ڈپریسن والے خیالات ان کو ہمیشہ آتے ہیں کہ ان کا ایسا ہوتا میرے ساتھ بھی ایسا ہو جاتا جب آپ کی موت آنا ہے آپ چاہے کچھ بھی کر لے مضبوط سے مضبوط قلوں کے اندر چلے جائے وہ آ جائیں گے اور آپ چلے جائیں گے اور جب اللہ نے آپ کو بچانا ہونا پھر دشمن آپ کے ساتھ جو کرنا ہے کر لے آپ کا بال بھی باقا نہیں کر سکتا آپ کو دھکا بھی نہیں لگا سکتا ہوں تو دیکھیں رسک کا معاملہ ایسا ہے کہ یہ جو ہمارے تقدیر میں اللہ رب بلیزت نے لکھ دیا اتنا وجہ ملکے رہیں گا جب تک میں اپنے رسک کا آخری دانہ نہیں کھاؤں گا یا مجھے وہ آسل نہیں ہو جائیں گا میری موت بھی نہیں آئیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول کریم وعلى آلہ وصحابی اجمعین رب شرح صدری ویسر لی امری وحلو العقدت من لسانی اقفہ وقولی امباد تمام تعریفیں جو تمام جانوں کا بنانے والا اور اسے پاننے والا ہیں اور درود و سلام اس کے آخر نبی وحمد صلی اللہ علیہ وسلم پر میں آپ سب کا استقبال اسلامی طرح سے کرتا ہوں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ ہم تمام یہاں اس ہفتے باری درس میں جمع ہوئے ہیں اور انشاءاللہ عزیز اس ہفتے ہمارا جو بار تھا وہ آسک ایڈوکیٹ فیسید کا تھا جس میں لوگوں کے جو سوالات ہفتے بار میں ہمارے پاس آتے ہیں یا اس سے پہلے بھی آئے تھے ہم اس کو جمع کرتے رہتے ہیں اور پھر آپ کے سامنے ان کے جوابات رٹھنے کی کوشش کی جاتی ہے سوالات انٹرنیٹ کے تھروہ آتے ہیں ای میل سے آتے ہیں اور ڈیفرن سوشل میڈیا پلاتفارم سے آتے ہیں پلس جو لوگ یہاں موجود ہوتے ہیں اوپر خواتین نیچے مرد حضرات آپ لوگ بھی جو ہے سوالات اپنے رکھتے ہیں تو انشاءاللہ جیس سوالات ہم جو آلڈی آئے ہیں وہ بھی لیں گے اور آپ میں سے اگر کسی کا سوال ہو تو آپ لوگ ہاتھ اٹھائے آپ تک مائک لائے جائیں گا خواتین کے لیے اوپر چٹس ہوتی ہے وہ اپنا سوال چٹس پر لکھ کر بھیجیں چلی آئے یہ کسی سوالات جو آلڈی ہم پس موجود ہیں ان سے ہم شروعات کرتے ہیں کسی میں ایک سوال کیا تھا کہ آج کل یہ دیکھا جاتا ہے کہ گرافک ڈیزائننگ اور ویڈیو ایڈیٹنگ کے لیے لوگ کریک ورجنز کا استعمال کرتے ہیں اور اکثر نے اسے اپنا بزنس بنا لیا ہے کیا یہ ان کے لیے جائز ہوں گا تو دیکھیں سب سے پہلے چیز تو یہ کہ سوفٹ ویر جو ہے اس کو اپنیا خود آپ کو یہ فیسیلیٹی دیتی ہے کہ آپ کریک ورجنز یوز کرے تاکہ آپ اس کے عادی بنے پھر اس کے آدھو آپ کو پروڈک سیل کرتی ہے جو لوگ سوفٹ ویر کا مارکٹ جانتے ہیں سوفٹ ویر کا بزنس جانتے ہیں میرا بیک گراؤنڈ میرا فیلڈ وہی تھا تو بیرہ لیا درہا کہ سوفٹ ویرز میں پہلے ورجنز کریک کمپنیا خود لانچ کرتی ہے کریک ورجنز لانچ کرنے کا ریزن ہی ہوتا ہے کہ آپ اس کو یوز کریں اور اس کے عادی ہو اس کے بغیر وہ پروڈک سیل نہیں ہوتا ہے جو کہ اس کے اتنی ہائی ویلیوز ہوتی ہے اتنا زیادہ کاؤسٹ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جیسے فر ایک ایک اپریکٹنگ سسٹم ہے کوئی آپ کو ایک مہنے کے لیے اپریکٹنگ سسٹم دے اور اس کے بولے آپ یہ ورجن نہیں چلیں گا تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے تو وہ پہلے آپ کو سسٹم دیتے ہیں اور اتنے دیتے ہیں کہ آپ اس کے عادی بن جائے آدھی ہونے کے بعد وہ آپ سے ڈیوان کرتے ہیں کہ پھر آپ وہ کرے تو یہ بزنس مارگٹ پورا ہے ایسی ہی یاد رہ گئے کہ سوفوئر کا اگر آپ نے دیکھا ہوں گا جو سوفوئر ایک دس ہزار میں آتا ہے پندرہ ہزار میں آتا ہے بیس ہزار میں آتا ہے کبھی ایک بار اس کو لانچ کرتے ہیں تو تیس روپیے کی سیڈیز کے اندر وہ فری ملتا تھا کچھ میکزنز آپ خریدیں اس کے ساتھ ایک سوفوئر فری آتا تھا تو یہ لوگ آپ کو پہلے عادی بناتے پھر کرتے ہیں تو جہاں آپ کی مجبوریاں ہیں مجبوریاں انڈر سیلس کی سوفوئر ملتا نہیں ہے لائسنسنگ آپ کے علاقے میں ہونی سکتی ہے ایسا بہت ساری علاقے جہاں ان کا نہ ایجنٹ ہے نہ ان کا کوئی آفیس ہے نہ اس کی لائسنسنگ ہوتی ہے نہ آن لائن پرچس کے آپشنز ہوتے آپ کے پاس ٹھیک ہے تو لہٰذا آپ جہاں مجبور ہے وہ کلک چیز ہے لیکن جہاں مجبور نہیں ہے تو کوشش کرے جتنا ہو سکتا آپ لائسنس آففیر سی یوز کرے یہ زیادہ بہتر ہے علماء کے جہاں تک فتاوے یاد رکھی وہ یہی ہے کہ یہ انٹیلیکشنل پرپٹی ہے اس میں ہے جو ہے اس کو مسیوز نہیں ہونا چاہیے لیکن at the same time بہت سارے چیزیں زمین زمانہ حالات مجبوریاں علاقہ محول سب چیزیں مل کر ناک پر ہاتھ رکھ کر باہر نکلنا چاہیے تو دوسرے مختدیو کیسے یہ اسے دکھیں گا کہ وہ ناک پر ہاتھ رکھ کر جا رہا ہے دیکھیں سب سے پہلی چیز تو یہ کہ جو انسان نماز پڑھ رہا ہو اور نماز میں اس کا وضع توٹ جائے یہ اس کے لئے مسئلہ ہے ناک پر ہاتھ رکھے اور پھر نکل جائے تاکہ لوگوں کو ایک اشارہ ہو کہ یہ آدمی تو حدیث میں الفاظ ہے نا کہ کوئی انسان نماز میں آپ کے سامنے سے جائے تو اس کو روکنا چاہیے اگر وہ نہ رکے تو اسے لڑنا چاہیے اس لئے کہ وہ شیطان ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان اسے لڑنے کے لیے پھر اس کو روکیں گا نہ روکیں تو لڑیں گا لیکن جب وہ ناک پر ہاتھ رکھ لیتا ہے تو ایک طرح کا اشارہ کرتا ہے کہ وضو تٹھنے کے وجہ سے وہ جو جا رہا ہے اب سوال یہ تھا کہ نظریں کہا تک اٹھنی چاہیے کہ ہم دیکھ پائے کہ یہ آدمی یہ کر رہا ہے تو دیکھئے عمومی طور سے ظاہر سی بات ہے جب آپ کی سامنے آئیں گا اور اس کو روکنے کا احق ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ حد تک نظریں اٹھائیں گے اس کے لئے اب آپ دیکھ رہے ہیں ایک آدمی کو جانے کوشش کر رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے اگر آدمی نیچے بھی دیکھتا رہے تو ایک ویجن ادھر سے ادھر سے اس کا کافی اوپر تک چلتا رہتا ہے نماز میں اگر آپ یہاں بھی دیکھ رہے ہو تو یہاں تک ویجن رہتا ہے جس کو کہیں گے اس کا فوکس سامنے ہے لیکن وہ رہتا ہے یہاں سے یہاں تک ہے یہاں سے یہاں تک ہے ایسی ہوتا ہے لہٰذا اوٹس ویجن کے اندر اتنا تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ آدمی ناک پر ہاتھ رکھا ہوا ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں یادر کیے لیکن یہ ظاہر سی بات ہے جب آپ نماز پڑھے تو یہ ویجن میں آتا ہے جو آپ سوال کرتا ہے کہ کہاں تک اٹھے تو یہ ناک تک ویجن میں آتا ہے مطلب ایک آدمی آپ کے سامنے جا رہا ہے اور جب آپ اس کو دیکھیں گے تو ایسے بھی آپ کھڑے تو آپ کی ویجن میں آتا ہے یہاں تک آدمی جو کھڑا اس کی آئیٹ ظاہر سی بات ہے آپ کو دیکھ جائیں گا اور آپ کو وہ چیز سمجھ میں آ جائیں گے کسی نے ایک سوال کیا کہ انکیوریبل ڈیسیززز کے لیے کیسے دعا مانگے اور صدقہ اور خیرات کیسے کرے دیکھیں انکیوریبل ڈیسیززز کے لیے بھی دعا ویسے ہی مانگے جیسی دعا ہیں آپ ہر چیز کے لیے مانگتے ہیں لیکن آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی دعاوں میں آپ شدت پیدا کرنا چاہتے ہیں تکلیف بہت زیادہ ہیں تو آپ ان عوقات پر زیادہ زیادہ دعا مانگے جن عوقات میں دعایں خبول ہوتی ہے جس پہ میرا پورا ایک لیکچر ہے اور کچھ کلیفز ہی موجود ہے دعایں کب خبول ہوتی ہیں جس میں ہم نے دیکھا بارش کے وقت دعا مانگنا چاہیے اللہ کی رحمت برستی دعا خبول ہوتی ہے رات کے تیسرے پہر مطلب سہر کے وقت دعایں کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ دعایں خبول کرتا چونکہ آسمانی دنیا پہ اللہ تعالیٰ آ جاتا ہے جمعہ کے دنے گھڑی ہوتی جو اثر سے مغرب کے بیچھ آتی اس میں مانگے گی دعا رد نہیں ہوتی یاد ہے کہ والدین کی دعا اپنے اولاد کی حق میں رد نہیں ہوتی ہم نے مظلوم کی دعا اللہ تعالیٰ دعا خبول کرتا اس کے بیچ میں کوئی آل کوئی بیچ میں رکاوٹ نہیں ہوتی بلکہ عرص تک پہت جاتی یاد رکھیں اور بھی اس طرح کی کئی باتیں ہم نے بیرحال اس لیکچر اس کلپ میں بھی ایک موجود ایک پورا لیکچر بھی ایک کلپ بھی ہے تو اس میں ہم نے دیکھی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور لیکچر ہے میرا جس میں میں نے یہ رکھا ہے کہ ان وہ لوگ جن کی دعا قبول نہیں ہوتی وہ بھی دیکھتے ہیں آپ کے ایسا تو نہیں ہم وہ عامل کر رہے جس کے وجہ سے ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے وہ دونوں کر لے آپ اور خاص مواقع پہ کریں اور اس کے علاوہ جب بھی آپ کو مقاملے جیسے وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ سے دعا کرے رہا صدقات اور خیرات یاد رکھی تو صدقات اور خیرات کا معاملہ یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ اللہ کی غزب کو بجا دیتا ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ ایڈوانس کرنا ہے ہمارے پاس انڈیا وغیرہ پاکستان برے سغیر میں جب کوئی مسئیبت آکے چلی جاتی ہے تو صدقہ کرتے ہیں جیسا مثال کے طور پر گاڑی پیچھے سے آ رہی تھی اچانک اللہ نے بچا لیا اور میں بازو ہو گیا تو چلو اپنی جان بچ گئے تب ان ٹائر کی نیچاری تب صدقہ کریں گے تو میرا یہ بولا ہے کہ آپ سفر پر نکل لے سے پہلے کچھ دیکھ کر نکلیں حدیث نے صدقہ کی کوئی کونٹیٹی تو متعین نہیں کی حتیٰ کہ حدیث میں تو یہاں تک ہے کہ جب ایک آدمی ایک خجور صدقے میں دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے سیدھے آت میں لے لیتا اور اس کو اتنا بڑھاتا اتنا بڑھاتا ہے اور ایسے سمالتا ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنے جانوار کی بچھڑے کو پالتا ہے حدیث میں الفاظ ہے تو وہاں تو ایک ہی کجور ہے صدقے کا کوئی مسئلہ نہیں کوئی کونٹیٹ ہی نہیں تو وہاں بس ہوتا ہی ہے کہ جب مسئیوت ٹل جاتی ہے مشکل پار ہو جاتی ہے مسئیوت آ کے چلی جاتی ہے تو آپ صدقہ دو پہلے کرنا ہے اللہ کی غزب کا آپ کو لگ رہا غزب کی وجہ سے ہوا تو پہلے کام کرنا ہے مطلب ایک روٹین ملا لیجئے کیا صدقہ دے لیکن یہ روٹین میں یہ بھی شامل نہ ہو جس طرح جسے تُس لوگ گمہندے کا گھر سے اٹھتے ہیں نکلتے ہیں اور راستے میں ہر بیٹھے فقیر کو دیتے ہو جاتے ہیں وہ طے کر لیتے ہیں ایک تین پانچ کو دیتے ہو جائیں گے اب یہ فقیر بیچارے کون ہے کیا ہے جن کو گاڑیوں میں لاکے اتارا جا رہا ہے صبح ایک سرویس آ کے چھڑکی جاتی ہے شام ایک سرویس آ کے اٹھا کھلے جاتی ہے یہ نیکسے سے بورے یہ یہ فقرہ وہ نہیں ہے جو مسکین اور فقیر ہوتے ہیں تو یاد رکھی ان کو دے جن کو آپ جانتے ہو کہ یہ واقعی مستحق ہے مسکین ہے اور یہ ہر جگہ آپ کو ایسے لوگ ملیں گے فقیروں سے زیادہ مستحق یاد رکھی مسکین ہوتے ہیں مسکین کو آپ پہچان نہیں سکتے اس کو تلاش کرنا ہوتا ہے تلاش کریں مسکینوں کو ملیں گے آپ کا طرف میں بہت دار بہر یا لیکن وہ ایڈوانس میں دینے کوشش کرے تو اور صدقہ خیرات کیسے کرے تو صدقہ خیرات آپ جیسے کرنا چاہے کرے لیکن ایک گزارج جو میں اور ایک کروں آپ کے ساتھ ہوئی ہے ایک تو پہلے کریں بتا دیا ہم نے ایک اور گزارج صدقے کو آپ کیش میں دینے کوشش کرے ہمارے پاس ایک عجیب ٹرنڈ ہے جان کے بدلے جان مال کے بدلے مال اناچ کے بدلے اناچ کیا کیا جاتا تھا کسی کی جان بجھ گئی تو بہتے بکرا دو اب ایک آدمی کو بکری کی ضرورت ہی نہیں اس مسکین کو اس کے لالے پڑے ہوئے کھانے کے ٹھیک آپ بولیں گے بکرا کھا سکتا ہے ایک بکرا اگر زباوی کر دے کتنے دن چلیں گے بتاؤں مجھے لیکن اسی بکرے کی کسٹ اگر آپ دے دیں تو کئی دن زیادہ بلکہ مہینہ گزر جائیں گا جیسے کہ ایک بکرے کسٹ چھی ہزار ہے آپ نے چھی ہزار دے دی تو میں سمجھتا ہوں ایک غریب انسان کے لئے چھی ہزار روپیز ایکیویلنٹو ون منت راشن پورا ہو جاتا ہوں اب آپ بکرا دے دیں اچھا یہ بھی ایک عجیب مسئلہ ہے مزک کر دیتے محنس نہیں دیتے بکرا کیا فائدہ دیں گا بکری تو فائدہ دیتی ہے چلو بکری ہے تو پال کے بڑا کر کے ایکسپیکٹ کر سکتے کہ بچے ہوں گے بکرا کیا دیں گا بتا یہ اب کچھ بھی نہیں کرتا تو عجیب ایک ٹرنڈ ہے بناوا ایک سسٹم تو یہ مت کیجئے جگو زارش کروں گا وہ جان کے بدلے جان انڈا یہ مت دیج آپ کیا کریں کیش دیجئے کیش میں کیا ہوں گا وہ مستحق بیچارہ اس صدقے سے جو حاصل کرنا چاہیں گا فائدہ حاصل کر لیں گا لیکن ہم پاس یہ بھی غلط ہے کہ وہ چیزیں دیتے یاد رکھیں جو ایسی جو کبی کر اسی تو ایسا کہ آپ صدقے میں کپڑا دے رہے ہیں بچارے کو ضرورت کھانے کیے صدقے میں آپ بکرا دے رہے ہیں بچارے کو ضرورت کیش کیے صدقے میں آپ فلا تو کیش دے دے کیش سے ہر چیز لی جا سکتی ہے تو یہ آسانی سو جائیں ایک اور غلط ہے میں جس کے تعلق سے کہوں گا اس کو دور کریں صدقے کو ہاتھ لگانا ضروری ہے اناج لاؤ ہاتھ لگاؤ آگے بکرا لاؤ بکرے کا پرولم یہ ہے کہ بکرا ٹائلز بھی چلتا نہیں پکڑ پکڑ کے بکرے کو اندر لاتے گود میں اٹھا کے اس کو لارے ٹائلز بھی چلنا نہیں آتا جانور آپ پکڑ کے لارے چلتا بھی تک دوں عجیب اس ٹائل میں چلتا ہو چونکہ اس کو مشکل ہوتا ہاتھ لگانا بیمان ہے تو آسپٹلز میں آئی سیوز میں لے جارے بکرے آپ سمجھے پنی بھی ناکے لے جارے ہیں چونکہ وہ منع کرتے ہیں لیکن بولے ہاتھ لگانا ہمارے درب میں کوئی ضروری نہیں آپ رہتے ہیں امریکہ میں آپ صدقہ دے دیجئے اپنے گاؤں میں جو آپ بلاؤن کرتے ہیں انڈیا پاکستان بنگل دیش نیپال جہاں بھی وہ وہاں ہو جائیں گا کوئی ہاتھ لگانا ضروری نہیں ہے نہیں بولے ہاتھ نہیں لگا تو کونس کا ایک نظر پر دیکھنا ہوں تو وہ لارے انہوں لیٹے لیٹے دیکھ رہے ہیں نظر پر اور پھر وہ کر رہے مطلب اتنے تواقب ہیں ہمارے پاس عجیب و غریب چیزیں ہیں اچھا یہ پرفیکشن نمازوں میں نہیں ہے جب بتائے گا نماز ایسی ہو روزہ ایسا ہو زکاة ایسا ہو حج کے ارکان ایسی وہاں نہیں ہے یہ کہ ثابت چدہ نہیں وہاں ہر چیز کی جاری ہے ٹھیک ہے پھر سارے تواقن وہ سارے چیزیں تو بہت ہی غلط ہے یاد رکھیں جس میں یہ پر کا مرغا ویسے کلر کا بکرا فلا قسم کی نوٹ آرڈ نمبر کی نوٹ صدقے میں دینا ایون نہیں دینا نیمور بلا ہوگا صدقہ یہ سب عجیب و غریب چیزیں برحال اس میں اتیاد کریں تو آپ بالکل انکیوریبل ڈیسیزز کیل اللہ سے دعا کریں کبھی بھی کریں خاص طور سے ان وقتوں پر جب دعایں قبول ہوتی اور سیکنڈ صدقہ آپ دے صدقہ کوشش کریں مستحق اور مسکین کو دے کیش کی شکل میں دے اور صدقہ کو آپ وغیرہ لگانا بلکل بھی ضرور نہیں اور کوشش کریں ایڈوانس دے دیا کریں جب آپ کو لگتا ہے کوئی کام ہے مسئیبت ہے تکلیف ہے دکھ ہے پریشانی کٹن راستہ ہے مشکلات سے گزرنے والے تو ایڈوانس بھی صدقہ دیا کریں بات بھی بھی دے سکتے ہیں لیکن ایڈوانس دینا زیادہ بہتر ہوں گا جی اسلام علیکم نماز صریح سے سوال تھا کہ نماز میں ایسا دیکھا جائے بہت بار کی لوگ ایسا بال کو آتھ لگاتے یا داڑی اپنے کرتے یا بہت بار حل جاتے نماز کے دوران تو یہ کس طرح سوال آئے کہ نماز کی حالت میں ایک انسان بالوں کو ہاتھ لگا لیتا ہے ٹوپی وغیرہ سیدھی کرتا ہے کپڑے کو سیدھا کرتا ہے یہ بھی کبھی کھجلی ہوتی ہے تو طرح سا وہ کھجا لیتا ہے تو اس کی کیا حد ہوں گی دیکھیں اس معاملے میں جو فقاہ کے مختلف آراج اس کو ہوتی رائے ہے اس میں یہ جیسا کہ اولے کسیر درست نہیں جو نماز کا حصہ نہ ہو اب نماز میں کچھ حلچل جائز ہے لیکن وہ حلچل جو نماز کا حصہ نہیں ہے کو ریپیٹیٹیوٹیو کیا جائے وہ جائز نہیں ہے اب نماز کے حصے میں یا نماز کے صدار میں کیا حملے کسیر ہو سکتا ہے جیسا مثال کے طور پر ایک آدمی سجدے میں گیا اور وہ کافی صحت مند ہے موٹا ہے کام زوانے بولے اور اٹھنا نہیں آتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے پہلے ایک پہل آگے رکھتا ہے پھر کھڑے ہو کے پیر کو بیچھے کرتا ہے تو یہ یہ حملے کسیر میں نہیں ہے چونکہ نماز کے صدار میں ایک آدمی کے پیر کو فریکچر ہے پیٹ میں دردیں ہاتھ میں دردیں تو جب اٹھتا ہے تو دوسرے ہاتھ سے پورا تاخر لاؤ کے اٹھتا ہے یہ اٹھنے کا پوسچر نہیں یہ نماز میں سیدھا اٹھنا چاہیے یہ بھی چلیں گا اس لئے کہ وہ نماز کے صدار میں کے اندر ہے ایک عورت فریکنٹ ہے وہ نماز پڑھ رہی ہے جس میں وہ مختلف ایکشن کر کے اٹھتی اور بیٹھتی ہے کوئی چیز کا سہارہ لے کے اٹھتی ہے کوئی چیز پکڑ کے اٹھتی ہے بعضوں میں کرسی رکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی حملے کسیر مطلب یہ ایکسٹر ایکٹیوٹی بھی نہیں آئیں گا بلکہ نماز کے صدار میں آئیں گا اس طرح ایک آدمی نماز پڑھتا ہے اس کا بیلنس نہیں ہوتا ہے تو کچھ دیر کھڑے ہوتے تو کچھ دیر کھڑے ہوتے تو کچھ دیر کھڑے ہوتے کہ آپ کولمز کی باز وہ کھڑے ہوتے ہیں نماز میں جیسی کچھ پھر ہاتھ رکھتے ہیں پھر سیدھا ہوتے ہیں جتنے دیر کھڑے ہوتے ہیں جب ان کو بیلنس آؤٹ ہوتا ہے تو پکڑ لیتے ہیں یہ بھی غلط نہیں یہ کر سکتی یہ نماز کی صدار میں لیکن وہ چیزوں جو نماز کا پارٹ نہیں ہے اس کے صدار میں پارٹ ہے جیسے کہ بال آپ کے کھلے بڑے آگے آتے ہیں آپ اس کو پیچھے کر رہے ہیں یہ نماز کا پارٹ ہے یہ نماز کے صدار کا پارٹ ہے آپ کا کام تیاد بالوں کو باندھ کے رکھے یہ اٹھو بھی پھن لیں اس کے علاوہ آدمی اٹھ رہا ہے تو ہر بار شٹ کو نیچے کر رہا ہے شٹ چھوٹا ہونے کے وجہ سے شٹ زیادہ بڑھا ہے تو اندر بیلٹ کی پیچھے جاگے پھر جاتا ہے چھوٹ دیں اس کو ویسی اس کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے وہ ویسی رہے گا ہو تو اس کو نکالنے کوشش کرتے ہیں بال جمعانی کوشش کرتے ہیں کچھ لوگ عادت ہو جاتے ہیں وہ باندھنے بعد کبھی خوش آتے نہیں لیکن جیسے رکعت باندھیں گے شروع ہو جاتے ہیں نماز میں کنسنٹریٹ کرنے کی کوشش کرنے کے چکر میں جو کہ دیاؤ در جارہا ہو یہ عرکتیں کرنا شروع کر دیتا ہے جبکہ عام حالت میں تو کبھی خوش آئیں گے نہیں تو یہ یاد رکھیے درست نہیں تو نماز کے صدھارنے میں یا اس کو کرنے میں جو عامل ایکسرہ ہو جائے اس میں کوئی عرض نہیں نماز سے ہٹ کر کوئی عمل کو آپ کوشش کریں کہ ایک بار بھی نہ کریں کچھ کیسے ایسی ہوتی ہمارے جو ہم انکونشیس یا سب کونشیس مائنسٹ کرتے رہتے ہیں جس کو ہم کوئی یاد کرنا پڑھیں گا کیا ہم یہ کر رہے ہیں نماز میں جیسے مثال کہ تو اپنے رکات آپ نے باندھی رکات باندھ کے کھڑے ہو گئے آپ کو یہ یاد بھی نہیں رہتا آپ خاموخا ہاتھ کو اعلانہ شروع کر دیتے ہیں پیری کو اعلانہ شروع کر دیتے ہیں ٹھیک ہے کاندے کو اعلانہ شروع کر دیتے ہیں ایدھر ہوتا دیکھنے کو یہ سب انکونش مطلب وہ ان کا دھیان نہیں رہتا لیکن ایسی سمجھ جانتے ہیں آدھی ہو جاتے ہیں تو کوشش کریں جب نماز میں کھڑے ہو اور میکنیکل ہونے کے وجہ سے بہت سارے چیزیں ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ اس کا پارٹ نہیں ہے لیکن وہ آپ کو یاد ہو جاتی ہے جیسے میں مثال آپ کو دے سکتا ہے نماز آپ نے شروع کی تو کہاں سے شروع کرنا چاہیے نماز کو آپ کو سبحانہ کاللہ ہے نا یہاں سے لوگ کہاں سے شروع کرتے ہیں سبحانہ کاللہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے نا الفاتحہ یہ نماز میں بھی کرتے ہیں کیونکہ وہ یاد کرتے ہیں عربی میں یہ یہ انکونشیسلی سب بارٹ چلتے رہتا ہے سبحانہ کاللہ یہاں سے شروع ہوتی نماز تو سانہ سبحانہ سانہ لالے تھے بیچ میں وہ بولا جا رہا ہے کہ سانہ سے نماز شروع کرو لیکن سانہ سے مطلب سبحانہ کاللہ یہاں سے شروع کرو تو سانہ سبحانہ کاللہ تو یہ ہوتا ہے سب میکنیکلی چیزیں ایڈ ہو جاتی ہے اسی طرح داڑی کو رب کرنا خلال کی جیسی حرکت کرنا داڑی کے اندر کچھ لوگوں تو یہاں تک آتا ہوتی نماز میں بیٹھ کر یہ خائدیاں بیٹھتے ہیں کٹ کٹ یہ ٹوڑتے ہیں خائدیاں بالکل ایسا کریں گے خائدیاں سے اٹھتے وقت پورا یوں کرتے اٹھتے یہ پورے کریک کرتے ہوئے انگلیوں کو چٹکھار پھر کھڑے ہوتے ہیں وہ آتا ہے نماز میں کھڑے یہ انگلیاں ٹوڑتے ہیں وہ یاد نہیں ہے تا جہن کو نہ ہوں آپ کو کہئے یہ میں اس کا عادی ہو گیا ہوں تو آپ کو چھوڑنا پڑیں گا اور الحمدللہ پھر بھی برے سغیر میں ہم لوگوں کو تھوڑا سا ایک لیول تک ہم لوگ کوشش کرتے نہ کریں لیکن آپ عرب دنیا میں دیکھیں گے تو بس ان کے نمازوں غالت ہیں یوں رکعت باندھا اور جو خجلی چالو کرتا وہ تو آخر تک خجلی رکعت باندھا اور جو ٹوپی سیتا کرنا چالو کریں گا اور اس کا اوپر کا رومال تو پوری نماز آپ دیں گے اسے رومال پوری رکعت آپ دیکھئے رکعوں میں جائیں گے تو یوں کر کے پھر رکعوں میں جائیں گے رکعوں سے اٹھیں گے تو یوں کر کے اس کو پلٹائیں گے اس کو پلٹائیں گے اور پھر کھڑے ہوئیں پھر سجدے میں جائیں گے اس کو سمیٹیں گے پورا ٹائم سے وہ سب کپڑوں کو سمیٹتے رہتے ہیں تو یہ unconsciously یہ کرتے ہیں آپ دیکھیں recordings ہرم وغیرہ کے آدھی ہیں کتنی حرکت کریں ہم لوگوں تو الحمدللہ انڈیا پاکستان وغیرہ میں یہ آدھی ہے کہ دعاوں میں بھی اتنا اخلاص ہے دھا کہ دعا کے بیچ میں کوئی کہا اتنا ہو disturbance بسند نہیں کرتے ہم لوگ بہرحال الحمدللہ ہے لیکن اور بھی کوشش کرنا چاہیے کہ ایسا کوئی activity نماز کے اندر نہ ہو جو نماز کا پارٹنا ہو اس لیے کہ یہ درست نہیں یاد رکھی بڑے ایک انسان unconsciously کر دے رہا ہے تو اس کو بھی اس نے یاد رکھنا چاہیے کہ میں نے یہ حرکت اس میں نماز میں نہ کرے چونکہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں اس کے علاوہ بہت ساری حرکت ہے جو نماز میں ہم کر سکتے ہیں جو جائز ہے اس کے اوپر میرا ایک پورا لیکچر ہے وہ عامال جو نماز میں کرنا جائز ہے لیکن ہم سمجھتے کہ درست نہیں ہے اس میں دیکھے تو کیا کیا جائز ہے حرکت کرنا ایک خدم آگے بڑھنا ایک خدم پیچھے اٹھ جانا یا کچھ چیزوں کو کرنا وہ آپ سلواز میں جو ثابت ہیں میں نے سارے عامال اس میں رکھے ہیں بھائے کسی نے سوال گیا کسی کو تکلیف میں دیکھ کر وسوسے آتے ہیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ حادثہ میرے ساتھ نہ ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے دیکھ کسی کی تکلیف کو کسی کی دکھ کو پریشانی کو دیکھ کر ایڑا لگنا ہے کہ حادثہ میرے ساتھ نہ ہو جائے تو کچھ لیمٹ میں تو یہ اچھی بات ہے اس سینس میں کہ اس سے عبرت حاصل کر رہا جیسا مثال کے تو ایک آدمی کو آپ نے لنگڑا دیکھ تو آپ اللہ کو حمد کر رہے الحمدللہ کس معنی میں اللہ نے مجھے دیکھو ایسا نہیں بنایا صحیح سالم بنایا دونوں ختم دی آپ نے کسی نابینہ کو دیکھ اندھے کو دیکھا آپ کہہ الحمدلللہ اللہ نے مجھے تو یہ تو دیکھا ہے عبرت لینے کے لئے لیکن آپ کسی اندھے کو دیکھ کہ آپ پورا اس میں ڈوب جا رہے واسپوسوں میں اگر میں اندھا ہوتا تو میرے ساتھ کیا ہوتا میں کیسا چلتا میرے امی لے کے جاتے میرے اببہ میرے کو لے کے جاتے میرے بچے میں کو اٹھاتے میری بیوی میرے وہ اتنا ڈوب جاتے اتنا ڈوب جاتے تو عجیب وغری واسپوس ہے یہ ان واسپوسوں کے کوئی اغزت نہیں ہے یہ شیطان کے طرف سے یہ آپ کو رنجیدہ کرتے ہیں خاموخہ غمزدہ کرتے ہیں ڈپریشن کے طرف لے جاتے ہیں اور آج کی جدیس سوسائٹی میں یہ بہت زیادہ ہوتا ہے خاص طور سے وہ لوگ جو ویب سیریز دیکھتے ہیں وہ تو کمپلیٹ ڈپریس لائیو جیتے ہیں جو بھی لوگ ویب سیریز کی عادی یاد رکھی وہ ڈپریس لائیو جیتے ہیں ڈپریس بزنس کرتے ہیں پوری فاملیہ ڈپریس ہیتی ہے کیونکہ جو سیریز میں حالات چلتے رہا تو وہ آلات ان کے ساتھ خاموخہ چلتے رہتے ہیں تو یہ بہت زیادہ ہوگی واسپوسوں کا معاملہ تو مریعہ تو آپ کو لگ رہا میرا مر جائیں گا کوئی فلا چیز چھن گئی تو میری چیز چھن جائیں گی دیکھیں عبرت لینا اچھی بات کہ اللہ نے اس کو دی تھی مالو دولت میرے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا آج میرا بھائی غریب ہو گیا الحمدللہ اللہ نے مجھے اچھا رکھا اللہ ایسے حالات میرے نہ لائے اللہ اس کے حالات کو صدح دے یہ کافی لیکن ڈوک جانا ڈپریس ہو جانا پریشان ہونا یہ شیطان کا ایک طریقہ ہے اچھے خاصے انسان کو پریشان کرنے کا اور کئی فیملیاں میں نے دیکھا اس وجہ سے سوشل ان کی لائف برباد ہو جاتی ہے چونکہ یہ ڈپریشن والے خیالات ان کو ہمیشہ آتے ہیں کہ ان کا ایسا ہوتا میرے ساتھ بھی ایسا ہو جاتا حتیٰ کہ اتنا وہ ڈرتے ہیں کہ کسی کے موت کی خبر سن لے تو گھر کے سارے ممبرز پولتے گھر میں رہو میں آپ کو بتاتا ہوں جب آپ کی موت آنا ہے آپ چاہے کچھ بھی کر لے مضبوط سے مضبوط قلوں کے اندر چلے جائے وہ آ جائیں گی اور آپ چلے جائیں گے اور جب اللہ نے آپ کو بچانا ہوں پھر دشمن آپ کے ساتھ جو کرنا ہے کر لے آپ کا بالوی باقع نہیں کر سکتا آپ کو دھکا بھی نہیں لگا سکتا ہوں تو یہ بات تو تہا ہے لہٰذا عبرت لے آپ عبرت لینا اچھی بات ہے ہمیشہ عبرت لے مالداروں کی غربت دیکھ کے عبرت لے کہ دیکھو اللہ کیسے حالات بدلتا ہے غریبوں کو مالدار دیکھ کر عبرت دیکھ کے اللہ دیکھو کیسے حالات بدلتا ہے صحت کو بیمار ہوتے ہو دیکھ کر آپ کریں کہ سبحان اللہ دیکھو اللہ کیسے حالات کو بدلتا ہے میں جلی جلی زیادہ زیادہ عمل کرلو بھائی کسی بیمار کو صحت مند دیکھ کر آپ اس سے بھی ایک عبرت لے کہ دیکھو اللہ تعالی میں مایوس ہوں اللہ کی ذات سے اللہ کیسے کسی لوگوں کو بیماری سے نکال کے صحت یابی دے دیتا ہے ہے نا تو یہ ساری چیزیں عبرت لینے کے لئے یہ نصیت حاصل کرنے اچھی بات ہے بہت آپ ریپرس مت ہوئیے وسوسے مت آنے دیجئے اور اسی طرح یہ در کی یادسہ کی میرے ساتھ نہ ہو جو آپ کے ساتھ ہونا ہے وہ ہو کر رہیں گا اتھیات کرنا آپ کا کام ہے باقی ساری چیزیں اللہ کی طرف سے تو جو ہونا ہے اس کو کوئی ڈالنے سکتا اور جو نہیں ہونا آپ کے ساتھ کوئی آپ کے ساتھ وہ آلات لانے سکتا ٹھیک ہے تو اس بات کو سمجھ لیں لہذا دپریس نہ ہو ان وسوسے کی چکر میں نہ جائے اور آج کل میں نے دیکھا بہت سارے لوگ یہ ویب سیریز کی وجہ سے بہت ڈپریس لائپ جیتے ہیں اگر ویب سیریز وہ مار داڑ کی ہے تو یہ ان کا ہیرو کے ساتھ جو حال ہو رہا ان کے ساتھ وہ حال چلتے رہا تھا پہلے کیا ہوتا تھا فلم ایک گھنٹا دل گھنٹا دو گھنٹے میکسیم تین گھنٹے بلیں گے اب تو ایوریس ٹائم کافی کم ہوگا فلم ہوگا اور اس کے بعد ایک دو دن تک اس کا اثر رہتا تھا سائیکل والی فلم دیکھ لیا سائیکل پر چلا رہا تین چار دن کارو والی فلم دیکھ لیا دو چا دن کارتیز چلا رہا ایسا ہوتا تھا ویب سیریز کیا ہوگا ڈھائیڑے گھنٹے کا اس سے زیادہ پنچ ہے اس کے اندر اس سے زیادہ جو ہرمونل ریلیز ہو رہا ایکسائٹمنٹ کے وجہ سے ڈھائیڑے گھنٹے کے اور وہ اتنے ہے چار چار سو پانچ پس سو ہے تو کتنا آدمی یاد رکھئے ایموشنلی ہائی اور ڈاؤن ہو رہا ہے اپ اور لو ہو رہا ہے ہر بار وہ دیکھنے کے وجہ سے ہوتا ہے ایک ایکسائٹمنٹ آپ دیکھیں کوئی آپ ایڈوینچر ورلڈ کے اندر گئے کبھی رولا کوسٹر چل رہے ہیں فلاں ہو رہے ہیں تو جب آپ وہاں جاتے ہیں تو آپ کی باڈی ایسی ہرمون سکریٹ کرتے جس سے آپ میں ایکسائٹمنٹ کریٹ ہوتا ہے اور کچھ دیر تک ایتا بھی ہو جس آپ تیز گاڑی چلاتے ہوئے ہائیوے پر تو سٹیوں میں کچھ دیر تک آپ کا ایکسائٹمنٹ ختم نہیں ہوتا آپ گاڑی تیزی چلاتے رہتے ہیں تو یہ تو نیچرل ہے لیکن دن رات آپ دیکھیں گے ویسی چیزوں کو بہت زیادہ آج کل یہ ہو رہا ہے تو لیانا ڈریمت جو ہونا ہے وہ اللہ کی طرف سے آپ عبرت لے نصیت حاصل کرے لیکن ڈپریس بلکل نہ ہو اس لئے کہ آپ کے ساتھ جو ہونا ہو کے رہے گا اس کے ساتھ جو ہونا تب ہو گیا اور آپ کے ساتھ جو ہونے والا ہے آپ سپوٹال نہیں سکتے اب اچھی ہے دعا کیجئے اللہ سے اور آگے بڑھتے رہیں سلام علیکم فیض بھائی رسک کا معاملہ کیا مقدر کے ساتھ میں جھڑا ہوا ہے کیا رسک انسان کا کم زیادہ ہوتے رہتا ہے یا کیا رسک جو ہے انسان کا اگر کسی دوسرے شہر میں یا ملک میں اگر لکھا ہے تو کیا وہ انسان خود با خود وہاں چلا جاتا ہے یا یا انسان اگر چاہے تو وہ اپنے ملک میں بھی رسک کا انتظام کر سکتا ہے سوال آیا ہے کہ رسک کے تعلق اسے رسک جو مقدر میں لکھا ہے وہ مل جاتا ہے جیسے آپ کو آدمی فورین میں ہیں تو زیادہ کمائیں گا انڈیا میں ہے تو کیا کم کمائیں گا ایسا ہوتا ہے یا جو مقدر میں اس کو یہاں مل رہا وہاں بھی ملیں گا جو وہاں مل رہا تھا وہ یہاں ملیں گا اس طرح سے تو دیکھیں رسک کا معاملہ ایسا ہے کہ یہ جو ہمارے تقدیر میں اللہ رب بلیزت نے لکھ دیا اتنا وہ جو ملکے رائیں گا جب تک میں اپنے رسک کا آخری دانہ نہیں کھاؤں گا یا مجھے وہ حاصل نہیں ہو جائیں گا میری موت بھی نہیں آئیں گے اور ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کی موت بھی نہیں آتے جب تک کہ وہ رسک کا اپنا آخر اقصہ لینے لیتا اس کی ڈیت بھی نہیں ہوں گی چونکہ اس کا باقی ہے نا ٹھیک ہے تو لہٰذا جو رسک آپ کے تقدیر میں لکھا ہے وہ آپ کو مل نہیں ہے آپ کا اور میرا کام ہے اس کے لئے کوشش کرنا اور یہ سنت ہے کوشش کرنا ہمارا کام ہے لیکن کوشش کی وجہ سے ملتا نہیں وہ ہے لکھا ہوا اللہ تعالیٰ کو دینا ہے آپ کوشش کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ اس کو آپ کو دے دیتا ہے تو کوشش کرنا میرے اور آپ کا کام ہے ایک حدیث اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا رسک آپ کو ملیں گا وہ لکھ دیا ہے حلال سے کماؤں یا حرام سے وہ آپ کے اختیار میں دے دیا ہے مطلب آپ کو کتنا ملیں گا ہوتا ہے فر ایکزامپل آپ کو ہنڈر ملنا ہے پوری لائف میں تو ہنڈر تو ملیں گا آپشن آپ پر ہے کہ حلال سے کماؤں یا حرام سے وہ آپ کر سکتے لیکن آپ کو ہنڈر ملنا ہے وہ ہنڈر ملنا آئیں گا تو لہٰذا سوال تھا کہ انڈیا میں رہیں گے تو کمائی اور باہر جا کے کمانا کیسا ہے تو دیکھئے آپ چاہاں ہندوستان میں رہے یا بہرونے ملک جائے جو آپ کو جتنا ملنا تھا آپ کو ملیں گا آپ کو یہ کہہ سکتا ہے انڈیا میں تھے تو آپ کو دستان مل رہے تھے دیکھو آپ فلاں گئے ہم تو بڑھے تھے وہ زیادہ رہتا اب آپ دوبائی چلے گئے وہاں تیس مل رہا آپ کو چالیس مل رہا پچاس مل رہا دیکھو ہم تو بول رہے تھے تو جب آپ انڈیا میں تھے تو اللہ نے جتنا لکھاتا اتنا مہاں ملا آپ کو اور جب آپ باہر گئے تو اللہ نے وہاں جتنا لکھاتا ملا آپ کو کہ کسی کا یہ کہنا نہیں باہر گئے تو بڑھ گیا انڈیا میں رہتا تو نہیں بڑھتا تھا یہ بات درست نہیں یہ بات درست نہیں آپ سمجھ رہے مطلب یہ تھا کہ آپ نے جب اس ملک میں کمائنا تھا آپ نے کمائیا اور جتنا رب نے لکھا تھا مل گیا جب آپ اس ملک میں جائیں گے تو انہوں نے لکھا تو کوشش میں وہی تھی کرنا ہوں کوشش کرنا آپ کا کام ہے کیونکہ کتنا لکھا ہے آپ اور میں جانتے نہیں ہے تو ایکسپور کرنا دنیا کو کوشش کرتا رہنا میرے اور آپ کا کام ہے تو لہٰذا ہم کوشش کریں جتنا رزق آپ کے تقدیر میں اتنا رزق آپ کو مل جائیں گا سوال کا ایک پار تھا کیا تو رزق کے وجہ سے وہاں بھی چلے جائیں گے بیرون ملک اگر وہاں لکھا ہے تو ہاں اللہ نے اگر آپ کا رزق کسی اور ملک میں لکھا ہے تو وہاں جا کے حاصل کریں گے اللہ نے کسی اور ملک میں موت لکھی تو وہاں جا کر مرنے والا انسان کسی اور ملک میں بچوں کی پیداش لکھی تو وہاں جائیں گا بچے پیداوں گے کسی فلا ملک میں یا فلا جگہ نکاح ہے تو وہاں جا کرونے والا ہے یہ سب چیزیں تاہی ہیں یا کسی جگہ آپ کی تقدیر میں گاڑی لکھی تو وہاں جائیں گے گاڑی حاصل ہو جائیں گے تو یہ سب بالکل یہ تاہی ہے کہ آپ اس ملک میں جائیں گے اس ملک میں انتخال ہوگے یہ زمین پر انتخال ہوگا فلاں سارے چیزیں تہہے ہیں تو سمجھ لیجئے کسی کی موت لکھی فلا ملک کے اندر وہاں پہنچ جاتا ہے پھر ہو حالات بن جاتے ہیں وہاں پہنچ جاتا ہے اور اس کی موت آ جاتا ہے سو کوئی سوال کرتے ہیں نہیں وہاں نہیں گئے تو کہ آپ نہیں مریں گے آپ کو معلوم نہیں نہیں نہ جاکہ آپ کی موت ہے وہ تب تقدیر کمہ ملائے ہو مطلب ہوں گا تو جیسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں گاڑی میں مت بیٹھو اکسیڈنٹ سوڑے گاڑی کے تو کیا آپ بولا گئے گھرے بیٹھے اکسیڈنٹ نہیں ہوں گا آپ کا دیواز گر کے مر جائیں گے چھت گر کے مر جائیں گے موت آ جائیں گے ہاتھ اٹھ آ جائیں گے کچھ بھی ہو رہا ہے دیکھیں تو وہ جو تہہ شودہ چیزیں وہ ٹلتی نہیں ہے تو لیٰذا میں اور آپ ایزا ایمن بھی کوشش کریں لیکن رس وہ خدر تقدیر قسمت جو بھی بولتے ہیں لگ لگ زمانوں میں وہ جتنا لکھائے اتنا مل دائیں گا میرا اور آپ کا کام ہے کوشش کرنا یہ بات آپ بلکل یاد ہوگی لوگ کوشش نہیں کرتے پھر بولتے ہیں تقدیر میں تھا ہی نہیں وہ درست نہیں کوشش کرو اس کے بعد اللہ پر توقع کرو رب العزت آپ کو وہاں تک مہچا دیں گا جو آپ کھر میری تقدیر میں لکھا ہوا ہے یاد ہوگی تو نیازہ رس لکھا ہوا ہے اور انسان اس کو پا لیتا ہے جہاں لکھا مہ جا کر پا لیتا ہے اور یا پھر اس کے گھر آ جاتا ہے کوشش کرنا اس کا کام ہے کسی نے سوال کیا کیا مرنے والے کے کپڑے صدقہ کرنے سے میت کو اسالے سوال پہنچتا ہے تو دیکھیں ہاں میت کے کمائے سے جو بھی چیز خرچ کی جائیں گے اس کو اس کا عجر ملتا ہے کبھی کپڑے اگر اس نے اپنے مال سے خریدے تھے اس کا انتخال ہو گیا آپ صدقہ کر دے تو انشاءاللہ اس کو عجر ملیں گا لیکن تھوڑا سا یہ رکنا پڑیں گا ہمارے اس ملکے عزیز میں کانسپٹ ہے ایلالت فہمی ہے میت کے کپڑے جو پینیں گا میت اس کو لپڑ جائیں گے تو لہٰذا یہ میت کے کپڑے اپنے اجداروں کو تو دیتے ہی نہیں حتیٰ کہ میت جو چار پائی پہ سوتی تھی یہ بھی صدقہ کر دو اس لئے کی پھر وہ کیا ہے وہ اب آ جاتے دادا آ جاتے ان کے وہ جانتی نہ پوتے میں تو لپڑ جائیں گے اس کو آگے پھر تو لہٰذا اس شکر میں چار پائی بھی صدقہ بستر بھی صدقہ چادرے بھی صدقہ کبڑے بھی صدقہ لیکن یہی وہ لوگ ہیں جو سونا صدقہ نہیں کرتے ان کا یہی وہ لوگ ہیں جو ان کی مہنگی مہنگی گھڑیاں جو چھوڑ کر رہے وہ صدقہ نہیں کرتے ہو اگر مرد ہے تو گھڑیاں ہیں مرد ہے تو اورنمنٹس ہیں وہ نہیں کرتے یہی وہ لوگ ہیں جو جائدات کو صدقہ نہیں کرتے ان کے درد گئے کہ اببا کی وہ جانتی دکان میں آگے لپڑ جائیں گے اپنے کو لیکن یہ چیزوں پر وہ اپنے تواہل سمجھتے ہیں وہم اور گوان کی بنیاد پر کام کرتے ہیں تو اس ڈر سے صدقہ مت کیجئے اچھا میں نے یہ بھی دیکھا اس میں جو پھٹے ہوئے پرانے لاغر کپڑے وہ صدقہ اچھے اچھے ساریاں فلا یہ فلا کپڑے وہ صدقہ نہیں تھریپیس صدقے نہیں ہو رہے ٹوپیس صدقے نہیں ہو رہے مردوں کے اور وہ پرانے ریگولر پینچر صدقہ ٹوپیس تھریپیس بلیزر وغیرہ ہوتے ہیں اچھے دیکھا تو یہ بھی نہیں ہونا چاہے لیکن ہاں میت کا جو بھی ارننگز ہے آپ اس میں سے خرچ کریں گے اس کو اس کا عجل ملیں گا اور اولاد جو جو اچھایاں کریں گی تو والدن نے ملیں گا اس لئے کہ ان کی کمائی اولاد ٹھیک ہے تو لہٰذا آپ بالکل کر سکتے ہیں صدقہ کوئی اس میں حرج نہیں ہے لیکن اس غلط فہمی اس سے صدقہ نہ کریں اور یہ بھی غلط فہمی نکالیں کہ صدقے میں پرانی چیزیں ہیں صدقے میں ہمارے پاس خراب چیزیں ہیں پرانی کوئی صدقہ کرتے ہیں ایسا نہیں ہے صدقہ اچھی چیزیں نہیں لے کر بھی آپ دے اس کا اور زیادہ عجل ملیں گا آپ کو اس لئے کہ آپ نے وہ چیزیں دی جو آپ نے خود استعمال نہیں کی لیکن اللہ کے لئے سچے دل سے کسی اور کو آپ نے دیا تو ایسا کرنا بہت جیسا کھانے بچاوہ کھانا بھی صدقہ ہے لیکن پکتے ہی پھج دینا افضل صدقہ ہے بچاوہ کھانا بھی آپ دے سکتے کوئی برا ہی نہیں لیکن پکتے ہی دے دینا میں کیا بڑی بات ہے ایک الگ وہ دعوت میں شامل ہوگی آپ کے بچنے کے بعد دینے میں بولا جائیں گا کہ یہ لیفٹ آور اس میں شامل ہو بچیوی چیزوں میں شامل ہو فرق ہے تھوڑا اس لئے حدیث میں جب کوئی عورت کھانا بنایا تو آپ صلی اللہ عورتوں سے فرمایا سالن جو بناتی ہے اس میں پانی زیادہ دالیں مطلب گریوی زیادہ بنائیں تاکہ اپنے پڑو سی کچھ بھیج دیں بچے بات تو کوئی بھی دیں گا فرسٹ انسنس میں دینا ایک افضل چیز ہوئی بہرحال کپڑے بلکل دے سکتے آپ اس کی کمائی سے اس کو صدقے کا جرملیں گا لیکن غلط فہمی تواہوں وغیرہ کی بنیادوں پر یہ کام نہ کریں بلکہ صدقے کی نیئے سے دیں کہ اللہ اس کو عجر دے اس کا اس فراؤنگیوں یہ ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ خاندان جو بیٹے کے نام سے چلتا ہے تو سب کو بیٹی کی خوش ہوتی ہے اور کسی کو صرف بیٹی ہو تو کیا اس کا جنریشن وہ چلتی ہے کہ بیٹی کے ذریعے اور اگر صرف کسی کو بیٹی ہو اور وہ بیٹی اپنے بچوں کو بیٹی خود کا سرنیم دینا چاہے تو وہ دے سکتی ہے کہ اپنی اولاد کچھ ایسا اس کے شعور کے طرف سے بھی تو اس کا سرنیم رہیں گا تو بیٹی اپنا سرنیم دے کے اس نسل کو ایسا چلا سکتی سوال آیا ہے کہ خاندان جو ہے وہ بیٹوں سے چلتا بتایا تھا تو کسی کو بیٹی ہو تو کیا خاندان اس سے چلیں گا اور بیٹی کے اپنا خاندان کا نام اپنے بچوں کو دے سکتی اپنے شعور کے خاندان کا چھوڑ کر تو دیکھیں اصل بات تو یہ ہے کہ خاندان بیٹے سے بھی چلتا اور بیٹی سے بھی چلتا ہے لیکن ریالیٹی ہے کہ خاندان جو اصل مانا جائیں گا جو سرنیم باقی ہو تو بیٹوں سے ہی ہوتا ہے بیٹی سے نہیں ہوتا ہے چونکہ بیٹیاں نکاح میں جاتی ہے تو سرنیم کسی اور کا لے لیتی وضعہ اس کے ہونے والے بچے لیکن خاندان تو شامل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بیٹا بڑے نہیں ہوئے کسی کا نکاح نہیں ہو سکا کسی سے اولاد نہیں ہوئی تو آپ کوئی بیٹیاں تھی تو آپ کا خاندان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کس کو مانتے ہیں آپ کی بیٹی کی اولادوں کو خاندان تو ان سے بھی چلتا بیٹوں سے اور بیٹیوں سے بھی چلتا لیکن ریل نیم کے ساتھ سرنیم کے ساتھ جو خاندان چلتا وہ کس سے چلتا ہے وہ بیٹوں سے ہی چلتا ہے تو ایسا سوال آگر یہ ہے کہ بیٹی سے خاندان چلتا ہاں چلتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان جو ہم آلِ محمد کہتے ہیں اہلِ بیعت کہتے ہیں سب بیٹیوں سے ہی چلیں بیٹوں سے نہیں چلیں تو ٹھیک ہی بات سمجھ میں آگے تو یہ تو ہو گئتا ہے لیکن اصل میں خاندان جو ہے جو سرنے ماں بتا رہے وہ بیٹوں سے چلیں گا تو ظاہر سی بات ہے اگر ایک عورت ہے یا ایک انسان ہے ایک کپل ہے اور اس کو صرف لڑکیاں ہیں تو سوال یہ تھا کیا وہ لڑکی اپنا سرنے اپنے بچوں کو دے سکتی ہے تو وہ نہیں کر سکتی کیونکہ نسل بدلنے میں آ جائیں گا خاندان کا نام بے وجہ بدلنا یہ بہت کبیرہ گناہوں میں سے ہیں حدیث میں ربی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص جانموچ کر اپنے خاندان کا نام بدلے ہو تو یہ جنتی خویبہ بھی نہیں سنگیں گے تو ظاہر سی آتے ہیں نام نہیں بدل سکتی بیٹے آپ یہ کہیں گے کہ یہ فلاں صاحب تھے ان کا خاندان ان کی بیٹیوں سے چلا لیکن اس کے وجہ سے سرنیم نہیں دیایا سکتا بیٹیوں کا سرنیم تو ان کے باپ سے لگیں گا چونکہ حدیث میں الفاظ ہے تو روز قیمت اپنے فلاں بن فلاں کے نام سے پہچانے جاؤں گے اور بن سے مراد یہاں باپ کے نام سے پہچانے جاؤں گے کہ یہ فلاں فلاں کا بیٹا ہے فلاں فلاں کی بیٹی ہے تو باپ کے نام سے پہچانے جائیں گے تو باپ کا سرنیم یہ لگتا ہے تو خاندان تو بیٹوں سے بھی چلتا ہے بیٹیوں سے بھی چلتا ہے لیکن اصل خاندان جو بلیں گے نام کے ساتھ وہ بیٹوں سے چلیں گا بیٹی کے خاندان جو چلیں گا تو بیٹی اپنا سرنے اپنے بچوں کو نہیں دے سکتی وہ اس کے شہر سے آئیں گا ہاں دونوں کا سرنے میں کامل ہو تو پھر تو کوئی عرض نہیں ہو سیم ہے جیسا کہ دونوں خان تھے وہ کس کا ہے کوئی اس سے معنی نہیں چونکہ دونوں سیم ہیں اس سے اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علی کے ذریعے فاطمہ کے ذریعے چلا بیٹی ہے ان کی اولادیں بچھی اور آگے بڑھی تو ظاہر سی بات ہے ان سے چلا تو عزت علی وغیرہ وہ ایک ہی خاندان تھا تو وہاں کچھ چین نہیں ہوا آشمی اور پریشی تھے سب وہاں مسئلہ نہیں ہوا لیکن اگر کچھ اور ہوتا تو ظاہر سی بات ہے وہی سرنے میں لگ جاتا اور وہی خاندان اسی طرف سے چلتا تھا یاد ہے تو نام نہیں دے سکتے ان خاندان ان سے بھی چلیں گا کسی نے سوال کہ what do you do in IRC Women Empowerment Center تو یاد رکھئے IRC کا جو Women Empowerment Center ہے تو یہاں جو ہیں ہم لوگ جو ایکٹیویٹی کرتے ہیں وہ یہ ابھی دو سنٹرز ہمارے ایسے چلتے ہیں اس کے اندر عورتوں کو وہ کام سکھا جاتے ہیں جن کاموں کو کر کے وہ اپنے آپ کو independent بنائیں independent وہ سنس میں نہیں کہ میں کوئی شوہر کی ضرورت نہیں ہے میں کوئی مردوں کی ضرورت نہیں میں خود کر سکتی ہوں independent اس سنس میں کہ وہ کچھ اپنے روزگار کا انتظام خود کر لیں یا اپنے شوہر کی یا اپنے باپ کی کچھ مدد کرے مالی طور سے کماک تو ویسے کورسز کروا جاتے ہیں جو کورسز میں کر کے وہ جلسے جل کمانے والی بن جائے جس میں ڈیلرنگ ہوا پر سب سے زیادہ اس میں ہوتا ہے فیشن ڈیزائننگ کا اس میں کورس ہے پھر کیک ان کوکی میکنگس ہے آج کل بہت ٹرنڈ ہے کیک لوگ بناتے ہیں کھاتے ہیں اس کو ڈیزائننگ کہتے ہیں وہ ہم سکھاتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی کورسز جو وقتن فوقتن ہیں مہندی وغیرہ کی مہندی وغیرہ کی کورسز پتا ہے نا آپ کو عورتیں سکھ لیتی ایک مہینہ لگتا ہے مشکل سے اور ہر دولان کو مہندی دالنے کے ہزارے گروہ پر مل جاتے ہیں وہ اس وجہ سے نہیں کہ مہنت ویسے عام عورتوں کو ڈالیں گی تو سو ملتے ہیں مہورت کو ڈالیں دولان کو ڈالیں گی تو کچھ کرے اپنے گھر والوں کی مدد کرے اس سینس میں ہے تو ایسے دو سینٹر ہیں اور مختلف کورسز ہر سینٹر پر الگ سکھا جاتے ہیں جیسے ہمارے ٹیکنیکل انسٹیوٹ پر بھی تیلرنگ ہے فیشن ڈیزائننگ وغیرہ لیکن ویمین اپاومنٹ سینٹر میں ہم مردوں کو ایڈمیشن نہیں پہلتا صرف عورتوں کو ملتا ہے لڑکیوں کو اور وہ انہی کے لیے پورا موقع ملنے تو وہ سینٹر صرف کیٹر کرتا ہے عورتوں کو اور عورتوں کے لیے کورسز کو اور ٹیکنیکل انسٹیوٹ پہ بھی سیم کورسز ہے بہت وہ لڑکیوں اور لڑکوں کے لیے بھی اس میں پیرلیل کچھ دوستے کورسز ہوتے ہیں تو ایمپاومنٹ سینٹر یہ کرتے ہیں دو ایمپاومنٹ سینٹر ہمارے بھی ہے دولوں اورانگباد سٹی کے اندر ہے کہ ٹیکنیکل انسٹیوٹ سینٹر پہ کونسے کورسز کرائے جاتے ہیں نماز میں شرٹ کی ہیٹ لمبی ہونا چاہیے کہ چھوٹا رہا تو نماز میں چلتے سے وہ پیٹ دکھ جاتی ہے تو اس کے بارے ہم کیسے نماز چلتے چھوٹا بہرے سالگا کہ شرٹ نماز میں اور چھوٹا اس سے پیٹ دکھ جاتی تو کیا نماز ہوتی یا نہیں ہوتی تو دیکھیں خالی پیٹ دکھنے سے نماز کا کوئی تعلق نہیں اس سے نماز ہو جائیں گی وہ مسئلہ نہیں لیکن چھوٹا شرٹ اور اس کے بعد چھوٹی بینٹ لو بارٹمز اور ہائی شرٹ جو بنتے ہیں تو اس میں سپیٹ نہیں کھلتی ہے کچھ اور کھل جاتا ہے ٹھیک ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ آزہ وہ باڈی پارٹ جو ستر کا حصہ ہے اگر وہ نماز میں کھل جائے تو آپ کی نماز توڑ جاتی ہے پھر سے رکعت باننا پڑی ہیں یا مثال جو طور پر نماز میں پڑھ رہا ہوں اور نماز میں وہ لو بہت لو ویسٹ ہوتے ہیں تو ایک دب آدھے تو جب وہ جھوکتا ہے تو وہ کمر دیکھ جاتی ہے کمر چھپانا ہے تو آپ کا نماز نہیں ہو نماز توڑ گئی آپ کے بھی ستر کھل گیا آپ نماز باننا پڑیں گے وضوح نہیں توڑتا لیکن ستر کھل گیا آپ کا نماز خراب ہو گیا تو لہٰذا ہمیں کہوں گا اگر شرٹ اوچہ کسی وجہ سے تو کوشش کرے اندر بنیان پڑھ لیں بیسٹ ہے تو شرٹ اوٹ بھی گیا تو باڈی نہیں دیکھیں گے لیکن اگر پیٹ دیکھ گئی تو غلط چیز نہیں لیکن اگر وہ بھی نہ دیکھے تو اچھی بات ہے اس لئے کہ اننیسیسری کسی کو دیکھ کر لوگوں کو این آتی ہے کرات آتی ہے اور پیٹ اور بیک سائیڈ کا جو حصہ ہے انسان کا کچھ لوگ ایسے ساری زندگی میں کبھی انہوں نے خود دیکھا نہیں ان کا بیک ایسا دیکھتا ضرورت ہی نہیں پڑی نا کون آدمی دیکھتا اپنا بیک ایسا دیکھتا کئی لوگوں نے کبھی لائف میں دیکھا نہیں ایسا کوئی دوسرا آدمی کبھی بنیان چینج کر رہے کوئی پیچھے دیکھتا ارہی کیا بالے دیکھوں میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں میرے بیٹ پر بالے کبھی بھی آدمی ایسا آئینہ نہیں لگاتا پیچھے بھی دیکھے کتنے لوگ گھر میں صرف سامنے ہی آئینہ ہے چھوٹے آئینہ ہی رہتے ہو بھی ایسا بہت کم لوگ تو جو آئینہ پیچھے آگے بھی وہ پیچھے بھی ہو پھر وہ دیکھے گھر کے تو نہیں ہوتا ہے تو دوسرا کرہات آتی ہے لیکن دیکھ کر بال دیکھ کر کرہات آتی ہے یہ پیٹ کبھی کبھار پیٹ کی جو سکین ہوتی ہے یہ ایل بو کی سکین ہوتی ہے یہ جو نہیں ہوتی ہے تو یہ بہت دارک سکین ہوتے چونکہ یہ ایکسٹین ہوتے اور سمجھے نا اس میں فلیکزیبیٹی رہتی ہے تو جب جمع ہوتے ہیں تو بلاکش ہو جاتے اور جب کلی جاتے ہیں تو کلر نارمل ہو جاتا ہے تو بہت اور دیکھتا ہے لوگوں کو نہیں دیکھیں اب جمع ہوگی تو کتنی کالی دیکھتی ہیں لیکن جب یوں کر رہے تو براون ہو جاتے ہیں یوں کیجئے بلاک ہو جائیں ریزن کیونکہ ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں تو ایسا پیٹ کی جاتے ہیں تو اچھا نہیں دیکھتا ہے لہٰذا بیٹر ہے کہ بنیان پہلے یا اس کو شرٹ لمبا پہننا چاہیے یہ اچھی بات ہے بہت ٹیکنیکل ہی ہو سکتا کسی وجہ سے شرٹ اوٹ جائے یا شرٹ چھوٹا ہو جائے کسی اندازہ نہیں تھا کہ اتنا چھوٹا ہے پیٹ دکھ رہی خالی پیٹ ہی سکو گلتے تو اس سے مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر کمر وغیرہ دکھ رہی ہے تو پھر داری سے نماز توک جائیں گی اس کو پھر سے رکعہ دوان نہیں ہوں گے تو لہٰذا پینڈ بھی اوچھی سی لائے کریں اندازہ کے وہ کمر وغیرہ اوپر تک آئیں لو ویسٹ وغیرہی آج کل بہت چل رہی پینڈے وہ اٹیات کریں اور شرٹ چھوٹے چھوٹے ناپ پینے بہرحال ایک ٹرینڈ تک کس سالوں پہلے چھوٹے شرٹ چھوٹی پینڈوں ابھی ختم ہو گیا ابھی ترینڈ سیجھ ہوتے رہتے ہیں ابھی الحمدللہ وہ مسئلہ نہیں ہوتا ہے اس لئے سال کے بچپن میں میرے ماں باپ کا طلاق ہو گیا تھا بچپنی سے میرے ماما نانا نانی نے پالا ہے اب جب میں بڑا ہو گیا ہوں تو میرے والد کہتے ہیں کہ ان کے پاس آ جاؤ تو میں کیا کروں میرے نانی ماما کا احسان ہے مجھ پر کہ انہوں نے بچپن سے پالا ہے تو دیکھیں اگر والد آپ کو پہلے سے چاہ رہے تھے کہ آپ ان کے پاس آ جائے لگن طلاق کے وجہ سے آپ کے نانا نانی اور مامو نے آپ کو جانے نہیں دیا تھا تو وہ انہوں نے غلط کیا تھا بسیکلی کیا ہوتا ہوں جب سپریشن ہو جاتا ہے تو وہ عورت جب جاتی ہے تو بچوں کو ساتھ لے کے چلی لاتی ہے پھر وہ ایسا پوری زندگی پالتے بڑا کرتے روزتے ہیں تو بارا باپ وہ ڈنجر ہے جمی کس کی نہیں میاں بیوی کی میں کہتے ہیں کہ اس کو بچوں کو باپ کے خلاف ان کے پاس کبھی جانا نہیں انہوں کو کبھی دیکھنا نہیں لیکن بچوں کے لئے اصل اس کا باپ ہے بچے ہمیشہ باپ کیوں گے باپ کا کام ہے ان پر خرچہ کرے جب تک وہ بالغ نہیں ہوتے ان کو سب کچھ کرے باپ ذمہ دار ہے ایک چلی شریعت میں باپ کوئی ذمہ دار مانا ہے لیکن ہم پاس ایک عجیب غریب محول ہے وہ پہلے الگ ہو جاتے ہیں پھر پوری زندگی بچوں کو جانے نہیں دیتے ہیں تو باپ تو ڈے ون سے چارہ کی بچے اس کے پاس ہی آئے اس کے پاس نہیں گئے اب اگر آپ کو بڑھا ہونے کے بعد وہ ریکویسٹ کر رہا ہے کہ آپ آج آوٹس میں کوئی حرص نہیں میں یہ نہیں کرو باپ کے پاس جانے کا مطلب یہ ہے کہ ناں مامو کو چھوڑ دو نہیں ان کا بھی جو احسان ہے وہ بالکل ہے آپ پر آپ ان سے وہ کسا حسن سلوک جائیے رکھئے سارے چیزیں کیجئے لیکن آپ کی اصل بھی ادھر ہی ہے باپ کے پاس ہاں لیکن باپ نے کبھی نہیں چاہا کہ آپ اس کے پاس آئے اب وہ بڑھا ہو چکا ہے اب اس کو ضرورت ہے مال و دولت کی دو اب وہ آپ کو بیک آتا ہے کہ تو ماں کو چھوڑ دے نانی کو چھوڑ دے مامو کو چھوڑ دے اور ادھر آ جا تب اس معاملے میں آپ کو احتیاط کرنا پڑیں یہ دیکھنا پڑیں گے بہت امپورٹنٹ چیزیں یاد رکھے کہ واقعی باپ اب تائب ہے کیا زندگی میں اس نے واقعی میں آپ کو ڈیمانڈ کیا تھا کہ جب وہ اچھے حالت میں تھا اب تو بلا لے جاؤ پالو سمالو تکلیف دیا آج بلا رہا ہے لیکن اس سے روک تو آپ کو والد سے تب بھی کرنا ہی پڑیں گا چونکہ وہ آپ کے والد یاد رکھے تو اس سے تو کوئی روک نہیں سکتا کوئی روکا نہیں جا سکتا بس اتنا ہے کہ اب یہاں چیزیں ذرا تائے کرنے کی ہے نپیتو لے چیزیں ہیں کہ جاؤں یا نہ جاؤں حالات کیا تھے گزارش میں ہی کروں گا کہ آپ کسی جاننے والے کو دنیا سمجھنے والے انسان کو علم رکھنے والے دن کے پکڑے اس کے سامنے ہی مسئلہ رکھیں یا کسی مفتی سے ملیں پھر وہ آپ کو بیٹر وے میں آنسر دے پائیں گا کہ آپ کی کنڈیشن تھی کیا کیا ہوئے آپ کے ساتھ اور اب کیا کرنا چاہیے لیکن ایک جنرل جو آنسر میں دے سکتا تھا میں نے آپ کو جنرل ایک آنسر دینے کی کوشش کی سلام ممیم فیض بھائی آج کل دیکھا یہ جاتا ہے کہ انگریزی زبان میں تعلیم حاصل کرنے کا بچوں کا ایک ٹرین چلا ہے اپنے مادری زبان چھوڑ کر انگریزی زبان میں تعلیم حاصل کرتے ہیں اس کا آنے والی پروفیشنل لائف میں اور کالیج کی زندگی میں اور ایڈمیشن میں کتنا اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے کیا ہم کو اپنی مادری زبان چھوڑ دینا چاہیے یہ ہی ہمارے لئے بہتر ہے سوال آیا کہ انگریزی زبان کو سیکھنا اور اپنی مادری زبان کو چھوڑ دینا تو اس سے اگر ہم مادری زبان میں پڑھتے ہیں تو کتنا ایفیکٹ آئیں گا ان کی انگریزی نہ پڑھنے کے وجہ سے آگے جا کر ایڈمیشنس وغیرہ کے پروسس میں تو دیکھیں اب اینی پی ٹونٹی ٹونٹی تقریبا جگہ لاغو ہونا شروع ہو رہا ہے نیشنل ایجوکیشن پالیسی ٹونٹی ٹونٹی جو لانچ ہوئی تھی گورنمنٹ کے طرف سے گورنمنٹ آب انڈیا کے طرف سے تقریبا اب سکولز میں ایمپلیمنٹ ہونا شروع ہو رہی ہے ابھی تیسرا سال ہے اس کو اور اب ایمپلیمنٹیشن ہے اور آگے بھی ہوں گا وہ پولیسی یہ بتاتی ہے کہ ہر بچہ اپنی مادری زبان میں ہی پڑھیں گا سکولنگ اس کی مادری زبان میں ہوں گی تو آلڈریڈ ہروں نے انگریش وغیرہ سب کو ختم کر دیا ہے مادری زبان میں پڑھیں گا بلکہ وہ اپنی مادری زبان میں ہوں گی یا پھر ادھر کوئی فوریل لینگو میں جب پڑھتا بھی اس انگریش میڈیا میں پڑھتا ہے تو اس کو جو انسٹرکشنز دیے جائیں گے وہ مادری زبان میں ہی دیے جائیں گے مدہ انگریش میں ہے لیکن اس کو پیرلیلی اس کو اس کی زبان میں بھی سکھایا جائیں گا جیسے کہ مثال کے طور پر انگریش میں کوئی چیز پڑھائی جاری انگریش بھی ہوں گے اور دن میں بتا جائیں گا بچہ مادری زبان میں چیزوں کو اچھا سمجھتا ہے اور اس کے علاوہ یہ بات دی میں آپ کو بتا دوں کہ انگریش میڈیم کا جو ایک ٹرینڈ چلا ہے یا جو ممالک میں انگریش کوملی چلتی ہے یا میڈیم آف انسٹرکشن ہے میڈیم آف سائنس ہے تو ان ممالک میں یاد رکھی ہے یہ وہی ممالک ہے جو کبھی نہ کبھی انگریشوں کے غلام رہے جو اگر انگریش غلام رہے وہیں انگریش چلتی ہے اس کے علاوہ کئی making چلتی بھی نہیں ہے اندر کے اور language of science بھی نہیں آپ مثال کے طرف پر لے لیں آپ ترکی میں جائیں گے تو پورے science ان کی ترکی میں ہی ہے آپ پولیڈ میں جائیں تو ان کی پوری science پولیش میں پڑھنا پڑتی ہے آپ نورویے میں جائیں تو نورویجین language اس میں ہی وہ پڑھتے ہیں وہ لوگ انگریش میں نہیں پڑھتے ہیں آپ چائنا میں جائیں تو انگریش کا کوئی وجود نہیں وہ اپنی language چانیز میں پڑھتے ہیں رشیہ میں جائی اور چیز رشن میں پڑھتے ہیں یہ صرف جو کولونیل پاسٹ ہے نا وہ بھی انگلیش کولونی پاسٹ تو اسی کا نتیجہ ہے جو ہم کو خیرات کے اندر انگلیش مل گئی اور لوگ اس کو بولنے کو بڑا عظمت سمجھتے ہیں وہ آ جائے تو وہ بڑا انسان ہو جاتا ہے تو میں آج بھی چیلنج کرتا ہوں سب سے زیادہ آئی ایس آفیسر آج بھی وہی ہے جو مادری زبانوں سے پڑھے ہیں انگلیش میٹیم سے نہیں پڑھے ہیں آئی ایس آفیسر آج بھی سب زیادہ وہی ہے جو مادری زبانوں سے پڑھے ہیں ہندی سے پڑھے ہیں گجراتی بنگالی تمیل ملیالم سے پڑھ کے آئے ہیں مراتی سے پڑھ کے آئے ہیں آج بھی سب سے high ranking officers اگر مہنشتہ میں جائیں گے ایمپیسی سے آئیں گے تو مراتی پڑھ کے آئیں گے کوئی انگلیش میڈیم کا نہیں ملنے آپ کو سو کے اندر دو چار پانچ انگلیش میڈیم کو نہیں انگلیش میڈیم یوں corporate culture ملیں گے آپ کو صرف جہاں صرف انگلیش بول رہا ہے انگلیش کھا رہا ہے انگلیش پی رہا ہے انگلیش میں سو رہا ہے باقی انگلیش نے فائدہ نہیں رہا دیا ہوں کوائی کیا تے بار سے جو ایسا آپ دیکھیں بڑھ بڑھ سائزہ دیکھیں اپنے مدر ٹنگ سے آئے اپنی مدر لانگویجز میں گئے گورنمنٹ سکول سے پاس آؤٹ سے بورے گئے تو لہٰذا انگلیش کا کوئی بہت امپیکٹ نہیں ہے جو میرا تجربہ تجزی آئے انگلیش میڈیم کے بچوں کے مخابلے میں دیگر جو مادری زبان ہوں بچے انگلیش پڑھ کے آتے ہیں انگلیش گرامیٹیکل کئی کئی درجے اچھی ہوتی ہے بنیز ان بچوں کے جو انگلیش لانگویجز سے انگلیش کو پڑھتے ہیں کئی کئی درجے بول رہا ہوں میں یاد رکھی جیسا آپ کو اگر یاد ہوں گا اور انگباد میں ہمارے پاس جو انگلیش کے ہیڈ اوٹی ڈپارٹمنٹ جو مسلم بنے سٹی میں ہمارے سٹی کے اندر ان کی اردو کتابیں پڑھی آپ کسی کسی لکھیوں نے وہ اردو میڈیم سے پڑھے تھے پھر انگلیش میں وہ فلاں کی اور پیش دی کی اور پھر اچھوڈ بنے انگلیش میڈیم کے ہمارے انگلیش دیپارٹمنٹ کے انگلیش دیپارٹمنٹ کے جو مسلم ہیں وہ سب کے سب اردو میڈیم سے پڑھے ہوئے مطلب جو highly qualified ہوئے بڑے بڑے positions پہ گئے basically اردو میڈیم کے تھے ہم آپ دیکھ لیجئے بلکہ شائر تھے کہیں تو شائر ہے اور ساتھ میں ہوتی ہے انگلیش دیپارٹمنٹ شائر ہے مطلب انہوں نے اچھار لکھے کتابیں لکھی اس پر پتا یہ چلا کہ اردو میڈیم ہالے زیادہ کرتے ہیں میں ایسے کئی لوگوں کو جانتا ہوں ہمارے ایک دوست جان وہ اردو میڈیم سے انہوں نے گراجویشن تک پڑھا پھر پوس گراجویشن وغیر انگلیش سے کیا اور اس کے بعد انہوں نے تقریبا 6-7 بار UGC کا آپ کا جو ایکزیم ہوتا ہے نیٹ 6-7 بار کرائے کے جب بیٹھتے پاس ہو جاتے انگلیش نیٹ تو وہ ایسے ہو گئے کہ ہر آدمی مشورہ لینے آتا ہے انہوں سے 7 بار نیٹ پاس ہو گئے ہو اور پاس ہو جاتے لوگوں کو ایک بار کرنا مشکل ہوتا ہے اردو میڈیم سے بیسیکل انگلیش سے نہیں پڑھے ہوئے اردو سے ہے اور انگلیش کا نیٹ دیتے ہیں انگلیش کے ٹیچر ہیں اور ہمیشہ پاس ہوتے ہیں جو اچھے چھو دلے مشکل ہوتا ہے لینگویش سے کوئی فرق نہیں پڑھتا کسی لینگویش کے آنے اور کسی لینگویش کے نہیں آنے سے کوئی فرق نہیں پڑھتا آپ کو یاد رکھی آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں تو دیازہ میں نہیں سمجھتا ہوں بچوں کو خاص پر پڑھنے والا کہ انگلیش سے پڑھے تو بہت آسانی سا ایڈمیشن ہوں گا اردو سے پڑھے تو بہت مشکل ہوں گا یہ صرف ہماری سوچ ہے بچے کو آپ تھوڑا سا انگلیش میں تھوڑا بہت سکھا دیجئے ٹین کے بعد بھی اگر بیسیکلی سپوکن لگا لے اردو میڈیم کو اچھا انگلیش میڈیم سے کئی گناہ درجے اچھی انگلیش لکھ سکتا ہے اور گرامیٹیکلی اس کی انگلیش بہت زیادہ سٹراؤں ہوں گی منظبت انگلیش میڈیم کی ایون اس کا وکیابلری اس کی سپیچ بہت زیادہ سٹراؤں ہوتی مضبوط ہوتی منظبت انگلیش میڈیم کی بچوں کی آدھر اور یہ دنیا نے دیکھا ایسی کو میں نہیں بات نہیں کر رہا آپ کی آدھر ہے ٹھیک ہے لہٰذا ہم یہ نہیں کریں انگلیش میڈیم کی بچے کچھ نہیں کر سکتے وہ بھی کر سکتے ہیں لیکن 18-20 سال انگلیش پڑھنے کے بعد اگر آپ وہ کر سکتے ہیں تو یہ 4-5 سال میں اس سے زیادہ کمال دکھاتے ہیں وہ in comparison تو بات کی جاری ہے تو انشاءاللہ کوئی مشکلی در آنے والے دور میں تو آپ کو کئی چیزیں بہرحال ملنے والی ہیں یونیورسٹیز نے تو کئی لاغو کر دیا ہے ہمارے پاس بھی کئی سوالوں کو میں نے دیکھا ہے وہ لاغو کر دیا ہے کہ یونیورسٹی میں آپ نے اگر مسی میں ایڈمیشن لیا اور ایک سال ہی پڑھا اور کسی وقت چھوڑ دیا تو آپ کو ڈپلوما کے سیڈیفیکٹ مل جائیں گا ہو گیا اینی پی کے تحت یہ ہی اینی پی اگر آپ نے گراجویشن میں ایڈمیشن لیا اور ایک سال میں پاس ہو گئے تو آپ کو ڈپلوما ملتا ہے دو سال میں پاس کیا تو کچھ اور ملتا تین سال میں گیا تو ڈگری ملیں گا اسی طرح پوسٹ گراجوشن ایک سال پڑھا تو پوسٹ گراجوشن ڈپلوما این فلاں مل دائیں گا کسی وجہ سے کنٹینیو نہیں کر پایا مل دائیں گا دو سال کیا تو پھر آپ کو ڈگری مل جائیں گی تو کافی سہولتیں یاد رکھیے تو ایڈوکیشن چینج ہو رہا ہے تو لینگویج انشاءاللہ کوئی بیریئر اب نہیں رہیں گے انشاءاللہ کسی نے ایک سوال کیا غیر آباد خدیم مسجدوں میں جا کر نماز پڑھنے پر کیا حکم ہے دیکھیں غیر آباد خدیم مسجدوں میں جا کر نماز پڑھنے کوئی خاص حکم تو نہیں ہے آپ کوئی اسی مسجد مل جا تو نماز پڑھ لیں اگر ایسا کوئی خاص حکم نہیں ہے کہ آپ کو زیادہ عجر ملیں گا زیادہ فائدہ ہوں گا کسی کو شوق ہوتا ہے کہ غیر آباد مسجدوں میں جا کے پڑھے تاکہ مسجدیں جس مقصد کے لیے بنائے گئی تھی وہ پورا ہو تو کریں کوئی اسی خاص میں بلوں گا فضیلت بھی نہیں ہے کہ آبادیوں کو چھوڑ کر مشقتیں اٹھا کر ایک مسجد جائے جو غیر آباد ہے ابھی تو کوئی وہ نہیں لیکن کوئی کرتا بھی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں کوئی نابی کرے تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن اگر آپ کو کی اجازت نہیں ہوتی یہ بات آپ یاد رکھ لیجئے یہ سماوز مقبر ایک ہی مسجدیں ہیں دو ہے آپ دونوں میں نواز نہیں پڑھ سکتے چونکہ وہ غیر آباد پلس پروٹیکٹڈ مانیمنٹس میں جہاں آپ کو ورشپ کی اجازت نہیں یاد رکھیں لہٰذا بہت مشکل ہو جاتی تو لہٰذا کوئی افضل بھی نہیں ہے میں کہوں گا کوئی خاص ریوارڈ بھی نہیں ہے تھی کہ آپ کا ایک شوق ہے کہ میں ایسا کر لوں تاکہ یہ مسجد میں ہو سکتا نماز شروع ہو جائے ایک اچھی چیز ہو سکتی سپیشل کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ یہ فضیلت غیر آباد مسجدوں میں پڑھے تو افنا ہے افنا ہے اس نے سوال کیا میرے ابو اپنے بھائی بہن اور ماں باپ کی فکر کرتے ہیں گھر میں پیسے نہیں دیتے میری ننیال والوں کی طرف سے ہماری پربلش ہو رہی ہے ایسے میں ہم کیا کریں تو دیکھیں اب یہ تو ایک کامن ہے ہمارے ہندوستان کی محنم میں یہ چلتے چلا رہا ہے یہ سسٹم بہت کامن ہے ہر آدمی قصہ سنا سکتا ہے کہ اس کی والدہ اور اس کے ساتھ کیا ہوا اور اس کی پوپوں اور اس کے ماموں اور چاچاؤں کے ساتھ کیا ہوا یہ ایک سسٹم ہے گاؤں میں جو سسٹم ہیں گاؤں میں مطلب جو پڑھا لکھا تبخہ نہیں ہے اور گاؤں والا تبخہ ہیں ان کی افیلیشن باپ کا چچا اور پوپوں کے طرف ہوتا ہے جو پڑھا لکھا اور شہری تبخہ ہے وہ چونکہ متاثر بی بی سے ہوتا ان کا افیلیشن سالوں سے اور سسٹرال سے ہوتا ہے وہ وہاں بڑھتے ہیں یہ یہاں بڑھتے ہیں ایک ٹرینڈ ہے وہ مطلب اس کو میں وہ نہیں کر سکتا ہوں جو لوگ جس محل میں رہے وہ خود بول سکتے گوائی دے سکتے ہمارے ساتھ ہی وہ ہمارے ساتھ ہی وہ زیادہ مجھے ایکسفیلیشن کرنے کی ضرورت نہیں لیکن بڑی تاجب کی بات ایک مرجب نگاہ کرتا ہے اس کی ریسپونسیبیلیٹی ہے کہ وہ جو عورت ہے اور اس کے بچے وہ اس کی ریسپونسیبیلیٹی ہے زبمیداری ہے ماں باپ بھی ہے بہن بھائی بھی ہے لیکن درجہ اول ریسپونسیبیلیٹی یہ ہے ماں باپ کے بعد ماں باپ تو ہر کیس میں ریسپونسیبیلیٹی ہے میرے ماں باپ میرے لیے اور لڑکی کے لیے سب کا ایسی ہوتا ہے ہر حال میں responsibility ہے لیکن ساتھ میں particular responsibility جو ہے میری بیوی کی مجھ پر ہی آتی ہے نا جیسا ماں باپ کو تو سکتا ان کا بطیجہ پوچھ لے بانجہ پوچھ لے یا ان کے دوسرے بچے پوچھ لے اس کو کون پوچھیں گا بیوی کے لیے جو چور کا رشتہ ہے اس کو تو second option ہی نہیں نہ مانگنے کا کس کے بعد جائیں گے تو اس سے اول ذمہ داری بولتا ہوں میں یہ ہے ماں باپ بھی ہے اول یہ ہے پھر اس کی ہونے والی اولاد ہیں اس کا مانگ یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی جس طرح سے ہون پاس ہوتا ہے کہ ماں باپ کو چھوڑ کر آگے تو مکمل صرف بیوی بچوں میں کھپا دیتے ہیں پورا مال وہ بھی ٹھیک نہیں ان کا بھی حق ہے لیکن ماں باپ کو تین چارہ اولاد ہیں بیٹا بیٹی جو بھی ہے وہ کچھ نہ کچھ تو کر رہے ہیں اس کو کون سپورٹ ہے بیوی اور اس کی بچوں کو بتائیے آپ تو پھر کیا ہوتا ہے بیوی پھر اپنے مائے کے جاتی ہے پھر وہ بولتی ہے اس ایسا مسئلہ ہے پھر اس کے بھائی اس کی بہنیں باپ اگر مالدار ہے تو وہ اس کو پم کرنا شروع کرتا ہے پیسہ تو یہ ایک فیملی ہے جو اس کی ذمہ داری ہے میری فیملی میری ذمہ داری ہے تو یہ پل دی میرے سالوں کی ذمہ پر اور جو لوگ میرے والد کی ذمہ داری میں آتے ہیں میرے چچا میری پوپیاں کس کی ذمہ داری میں آتے ہیں دیکھایا تو میرے دادا کی ذمہ داری میں آتے ہیں وہ ان کا والد ہے نا جیسا میرے والد میرے زمین میرے لکھ کرے وہ ان کے آتے ہیں وہ ان کے لئے کام مطلب ان کے لئے دو باپ ہو گئے بھائی بھائی بھی باپ کا رول ادا کر رہا ہے باپ بھی باپ کا رول ادا کر رہا ہے لیکن یہ بچوں کے لئے باپ ہی نہیں موجود ہے اس عورت کے لئے اس کا شور ہی موجود ہے نہیں یہ عجیب بات ہے اور یہ اتنا لمبا چلتا ہے کہ بہت سی بار تو عورتیں ڈیت بیٹ پہ ہوتی ہیں موت کی بستر پہ ہوتی تو وہی رونا چلتا ہے کہ تمہارے باپ نے تمہارے لئے بچوں نہیں کیا آج بھی دیکھ لیں وہاں بار اور میٹا ہوا ہے مطلب یہ خصہ خطہ بھی نہیں ہو رہا انڈیا میں پرولم یہ ہے جس کا جو حق انام دیتے ہیں نہیں بس عجیب و غریب معلوم مطلب میں کبھی کار سوچتا ہوں سوچ ترزہ اور کیجی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ آئے ایک صحابی ہے اور کچھ بھی نہیں کماتے بہت پریشانہ آلے تو ان کی بیو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی ہے اب شرم آتی ہے پوچھنے کے لئے کیسا پوچھو تو سیدھے نہیں پوچھ رہی حضرت بلار رضی ان کو بڑھ رہی کہ جا کے رسول اللہ سے پوچھو عورت ہے اس کی زکاة نکلتی تو کیا اپنے شہر کو دے سکتی ہے خوش بھی سکتے کہ حضرت خدیجہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا سیرت بلکھنی والوں نے لکھا کہ حضرت خدیجہ کا مال اتنا مال دولت تھا کہ مکہ کا حاف ٹریڈ ان کے کنٹرل میں تھا حاف ٹریڈ ان کا تھا مکہ میں اگر ہنڈڈ کا ٹریڈ چل رہا ہے آج دن کا تو ففٹی روپیز کا ٹریڈ حضرت خدیجہ کا ہے اس کے اندر انویسمنٹ ہے ان کا مطلب وہ زمانے کے وہ امبانی اڈانی اس سے بھی آگے ہیں انڈیا میں ففٹی پرسن نہیں ہے ان کا ان کا ففٹی پرسن نے مکہ کے اندر ففٹی پرسن لگاوا پور جو ٹریڈ ہوتا ہے تو سب کو پتا تھا کہ خدیجہ کا پچاس پرسن لگاوا اس کے اندر اتنی مال دار لیڈی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کے آلہ دیکھیا پھر وہ کیا گھرتی بعد میں اللہ کے رسول کو پورا اپنا مال دولت صحب دیتی ہے اللہ کے راہ میں خرصے اللہ کے رسول کو پورا لے کر اس کو صحابہ کو ڈائیورٹ کر دیتے اور صحابہ اس کو سمال لے کرے لے جاتے اور ان کا بارٹ لے کر آپ سمال کو لاکر انکم دینا شروع کر دیتے اور پھر آپ دعوت کا کام کرتے ہیں اور یہ آپ کے انکم کا سورس ہے سب سے پہلے تو مہنٹا نے بھی کیا پھر ان کے پاس پرسنٹیج پر کیا کہ اتنا پرسن میں رہا ہوں گا مال بگ گیا تو آپ ریڈزی رہی پھر نکاح ہو گیا نکاح ہونے ایک بعد بھی آپ سمال کنٹیڈیو کرتے رہے گی پرسنٹیج بھائی کہ میرا اتنا پرسنٹ ہوں گا آپ کا اتنا کئی زمانہ اس کے پاس اسلام آیا انہوں نے پورا رہی لیلہ میں دے دیا اب یہ ایسا کچھ سوچ سکتے ہیں ہمارے خاندان میں کہ ہماری امی تھی امیر ہے کہ ہمارے بان سے مانگتے بیسے ہمارے امیر کچھ امیر نہیں ہے ہمارے ماں کو نوچ نوچ کی بیچاری لاری ہے اور یہ کھاتے بیٹھا ہوا ہمارا باپ لوگ ایسا بولتے ہیں کیا کریں گے جو کہ وہ پوری زندگی تھک جاتے ماں کو وہ ہے یہ تو مطلب ہر الٹرنیٹ گھر کی کہانی بھائی انہیں گھر چڑھو دوسرے گھر میں یہ خلصہ چل رہا یہ جو آپ�ے بولڈ رہے بہن بھائیوں کا کرتے ہیں اببا اور ادھر یہ ہی살jack اببوری الٹرنیٹ گھر میں جائے تو یہ خلصہ چلی رہا ہے بھائی ہمارے اببا ہم کو کوئی اور پال رہا ہے جی وہ غریب بات تو ہمارے سوسائٹی میں عورتیں چو کے مالدار نہیں ہوتی ہے ویراثت جیسی کوئی چیز ملتی نہیں بیچاریوں کو ان کا خود کا کوئی بزنیس بھی نہیں ہے اور شادی کی بات تو سب کچھ اس کا لوٹ لیتا چھوڑ یہ بات تو ماننا ہی بڑھیں گی مطلب ہماری سوسائٹی انڈین سوسائٹی پاکستان بھی لے لیجی یہ میل ڈومیننٹ سوسائٹی میل ڈومینیشن کا مانا اتحاد آئیے رہتا ہے کہ میں بھیکاری بھی رہوں گا تو پیڑ تو ہو چاہیے رہیں گا میرا سمجھے نا یہ ڈومینیشن ہے مانا تو یہ تھوڑی برداشت کر سکتا ہے اب وہ صحابہ کی زندگی یاد کر کے میں تاجب کرتا ہوں کہ ایک بیوی بڑھ رہی ہے شوہر کو زکاة دوں کے وقت کتنی مالدار بیوی ایک بیوی جو مکیہ کا ہاف ٹریڈ سامال رہی ہے اور ان کا شوہر ان کے پاس ہی ورک کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہے ایک چھوڑ جو کہ نبی اور اس کی کہیں بھی بھی ایک ساتھ بزنس کر رہی ہیں حضرت سودہ کا بزنس تھا لیدر کو نکال کے اس کو صاف صفحی کر کے اسے الاؤٹ کرتی تھی زینب کا بزنس تھا ان کے خود کی انکم ہے بلکہ اس انکم سے کوئی شہد مرانگ ہوگا اور دوسرے سوچتا رہی یہ اٹریکشن پوائنٹ بن گیا اللہ کے رسول کا شہد کھانے آپ وہاں جا رہے ہیں ایکسٹر بیٹھ رہے ہیں ان کے گھروں کے اوپر تو آرن کر رہی ہے انڈیپینڈنٹ لائف جی رہی آپ سوچو رہے ہیں حضرت اسمہ بنتیہ ہوگا اگر کالیہ تھا خود کی کھیتی کرتی تھی خود جاتی تھی کھیت مال لاتی تھی منڈیم بیشتی تھی مال کو تو یہ سب دیکھیں ہم نے یہ ہمارے لئے تو وہ تاجب خیز ہے چونکہ یہ سوسائیٹی نے عورتوں کو پورے ختم کر دیا آج کی رتیجہ یہ ہی ہو گیا اگر وہ کم از کم اس کے کچھ ہوتا تو وہ کر لیتی اپنا وہ خود بھی نہیں کر سکتی ویراست میں بیشاری کچھ ملتا نہیں ہے شہر ادھر دے رہا ہے اس کو یہ پاس کچھ آئے نہیں بچے جو شہر کی ذمہ داری وہ مامو پال رہے ہیں اور ساری چیزیں ہوتی ہیں تو بہر حال نہیں ہمارے پاس سوسائیٹی میں یہ دیکھا بھی جاتا اور یہ اس حد تک ہے ماننا بھی بڑھیں گا آپ لوگوں کو اور شہروں کے اندر تو یہ چلنڈ کومن ہے دیہاتوں میں تھوڑا اُلتا رہتا ہے یہاں بچے مامو کی بہت گاتے ہیں شیدیز میں آپ دیکھیں چونکہ جب وہ پریگننٹ تھی ان کی ماں تو مامو سامال رہا تھا چونکہ وہ پریگننٹ تھی تو ننیال میں ہونا ضروری ہے جب بچہ پیدا ہو رہا تھا تو باپ کا خیصہ نہیں آ رہا مامو بھاگ رہے تھے مامو نے پیسے لائے مامو نے ایسا کیے تمہارے بڑے مامو یہ تھے ایسا نے دے تمہارے مامو کا دمبر یہ ہو رہا باپ اور چچاؤں کا کیس نہیں آ رہے ہیں گاؤں میں آتا گاؤں میں تڑا اولڈا رہتا گاؤں میں چچا دیکھیں گا چچا یہ کر رہا چچا خیال رکھ رہا شہروں میں مامو کر رہا تو یہ کی بڑا مصدہ آجیب اگری تو لہٰذا یہ بہت عجیب چیز ہے میں کہوں گا جس کا جو رائٹ ہے دے ایک آدمی کی ذمہ داری ہے اس کی بیوی اور اس کے بچے گو اور بھی لوگ اس کی ذمہ داری میں آتے ہیں مہا باپ آتے وغیرہ پرائنگ تو بس یہی ہے نا اس لیے کہ ان کے لئے کوئی دوسرا نہیں ہے یہ بلکل چھوٹے بچے کیا کریں گے اور وہ ایک عورت کیا کریں گے بتاؤ سمجھ کے اندر ہے نا تو بہرحال ہم کو بہت نپیتلے انداز سے رائٹس دینا چاہیے اور یہ رائٹس کا ڈسٹیبوشن صحیح نہیں ہونے سے عجیب زندگی گزارتے ہیں اتنی عجیب زندگی گزارتے ہیں کہ کبھی گار سوچ کی بھی تاجب ہو تاک کیسی زندگی ہم لوگ گزار رہے ہیں مطلب ماں کا حق جو ہے میری جو ہونا چاہیے وہ میری پھوپیاں لے کے بیٹی بھی ہے یہ ہو رہا ہے بھے سمجھ میں اسی طرح جو ہے جو حق چچاؤں کا ہونا چاہیے تھا وہ ماموں کو دے دیا گیا چونکہ انہوں نے تو کچھ کیا نہیں تو وہ کر رہے ہیں یہ ہو رہا ہے سمجھ میں مرنے تک عورتیں اور مرد صرف رونا رو رہے ہیں وہ تو اسنوں نے آج تک ایسا کیے نہیں کیے مرنے کے بعد تو بھی کبھی میں بچوں کو دے دو بلنا ان کو تمہارے چچاؤں سے گزارش کر رہی کہ میں مرنے والی اب میرے بچوں کچھ مل جائے چونکہ تمہارے باپ کو چھوڑنے والی یہ حالہ تھے رائٹس اتنے مارے جا رہے پھر وہ امت مسلمہ کہہ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ بارش کیوں نہیں مرسا رہا اللہ تعالیٰ مسیوت کیوں نہیں ڈار رہا اللہ تعالیٰ ظالم و حاکم کو کیوں لارا ہم لوگ آپس میں حق مار رہے ایک دوسرے کی اتنے خطرنات ہر آدمی دوسرے کی حق مار رہا ہر آدمی دوسروں کے دارے میں گھوسا پڑا ہے اتنا گھوسا پڑا ہے کہ کوئی آدمی شادی کر رہا ہے تو وہ بیوی نہیں لا رہا ہے وہ نوکرانی لا رہا ہے سمپل سیلسی موڑا نوکرانی لا رہا ہے کیونکہ اس کی ماں کو نوکرانی کے علاوہ کسی روپ میں وہ لڑکی پسندی نہیں اگر وہ دن رات کپڑے دویں گی پسینہ بائیں گی فلا کریں گے تو کیا بہو ملی جی ان کو کیا بہو ملی ایسا ہے اگر اس نے اپنے ہاں لینا شروع کر دی ایسا آرام سے کھاتے بٹی آرام سے کھا رہی ہے ہماری ساتھ نے تو کبھی آرام سے کھانے نہیں دیا تو انہوں پلاننگ لے کے آ جاتے تو وہ اس کو کبھی رائٹ نہیں ملنا ہے تو انہیں انتظار کر رہی ہے کم مرتی انہوں انتظار کر رہے ہیں کہ اس کا کب برا دیکھ دیکھ کے میں کوئی خوشی ہوتی یا کم از کم میرے بیٹیوں سے لو جانا میری بہو نے لو جانا مطلب اتہا نہیں کھانا پینا گھمنا پینا جتنی میری بیٹیاں اس سے کم رہا ہر آدمی دوسترے کے رائٹس میں گھسا ہوا دیکھیا ہر آدمی یہ ایک کون ہے کئی ماں باپ کی جگہ ساسوسہ نے لے لیا کچھ لڑکے ایسے بھی شہروں میں ہوتا ہے کہ ماں باپ کو ختم ساسوسہ امی اببہ جو بڑے ہو امی اببہ بلے ہو تو انکل انٹی جو بڑے میں کروں گا ماں باپ کائے بھائی دے رہے تو ماں انہوں نے ان کو دال دیا دارے کے اندر کئی جگہ ماں مو آکے چچاں کے رائٹس میں چچا کے گھسگے ماں مو کے رائٹس میں کوپیاں اور چچا آکے گھسگے بچوں کے رائٹس کے اندر کئی خالہ خالہ اور ماں مو گھسگے ان کے رائٹس کے اندر کہ وہ جس کی بیوی ہے وہ اس کا نہیں سنتا بیوی کی سالی صاحبہ بول دیکھ ان کے گھر میں کیا ہوگا وہ بائی صاحب ذرا گھر کے اندر فلال علی ہماری دیدی تو کیا ان کو نہیں سمجھتا تو یہ سالی کی جن کے کام کر رہا ہے تو ہر آدمی جہاں موقع ملا کچھ جا رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سنیا آپ نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں کون جو بیوی کو شوہر کے خلاف بھیکا ہے جو غلام کو آقا کے خلاف بھیکا ہے مطلب ایک دسترے کے رائٹس کیا اور آپ بھیک آنے سے رائٹس آپ مار رہے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہیں تو یہاں سب رائٹس مار رہے ہیں پھر لوگ بڑھے میرے ہاں کیوں نہیں ملے میرے ہاں کہاں جا رہے ہیں بہت عجیب ہوگری بھالے مطلب میں سوسائیٹی کا یہ معاملے میں میں کچھ نہیں بول سکتا جب بھی میں ایسے لیکچرز بولتا ہوں ایسی باتیں ریکارڈ لوگ بولتا آپ بہت سخت بولتے بہت ٹائٹ دے دیتے فلاں ہو جاتا تھوڑا سا طرح لیلینٹ لیجے لیکن میں کیا کروں مطلب کیا چیز بولوں کیا چیز نہ بولوں کیا کروں کیا نہ کروں کیا نہ کروں سوڑے کیونکہ یہ رائٹس ہر جگہ مارے جا رہے ہیں تب آپ کبھی یہ حال ہے کہ ابو اپنے بہنوں کو کھلا رہے ہیں بھائیوں کو دے رہے ہیں پرائیم ذمہ داری ہے تو یہ ننیان والوں سے آپ پل رہے ہیں چلے چلتے رہی ہیں کوشش کرے گی یہ سائیکل آپ جب اس پوزیشن پر جائے تو ریپیٹ نہ ہو یہ بات آپ نے تحق کرنا ہے کہ آپ ایسی ساس کبھی نہیں بننا لیکن اللہ رحم کرے ہسٹری ریپیٹڈ سیلف وہ سائیکل آکے ہماری رکنے والی یہ بلکل پکا رہتا اور میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں اب چموالیس سال ہمارے ایسے لوگوں کو دیکھا جو بہوں کے شکل میں آکے رہی آج ان کی بہوں میں آکے بول رہی کہ ہماری ساس آپ کی بہت بڑی فین ہے لیکن آکے یہ ٹان دیتی ایسا چبھک نہیں دی رہی فلا تکلیف دی رہی پھر تاجیب ہوتا کہ آپ بھی آئے تھے ایک بار مطلب میرے ہمار ہے ایک طرح سے ساس اور اب بابو 21 سال کی بچھی بھی وہی کر رہے جو ریپیٹ آپ آکے روئے تھے میرے سامنے کسی سمانے میں نہیں فیض بھائی میں تو بہت اچھی ساس ہوں تو آپ کی ساس بھی اتتی اچھی تھی بھائی ہو کچھ کم نہیں تھی وہ بہت اچھی تھی ہو جیسے آپ جتے اچھے ہوتی اچھی تھی ہو ان کوششن یہاں ہے کیا آپ کے بیٹی کی ساتھ بھی آپ یہ سلوک پسند کریں گے بس فیمت کرو اس کے ساتھ بیٹی کے جو ساس ہے نا وہ غلط نہیں اس سے کرتی میں ایک تم ساف نیت سے گھرا گھری کرتی ساف نیت سے ٹانڈ مارتی کہ اس کی اسلاح ہو جائے انہیں بھی ساف نیت سے ٹانڈ مارتی ادھر بھی تو وہ آپ کو لگتے تانے یہ آپ کو لگتا ہے اسلاح یہی ہے نا بس سارا تو لوگ اپنے اپنے رائٹس دے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت خوشحال زندہ کی جائیں گے گھر آئیں گے تو وہ سکون آسل کریں گے جو شادی کا مقصد تھا بچوں کو دیکھیں وہ سکون آسل کریں گے جو بچوں کی پیداش کا مقصد تھا تو کوئی مقصد نہیں یہ بچے لانت کرنے والے اور چار پیدا ہو جاتے ہیں جو ملامت کرتے ہیں اپنے باپ کو اس نے ہمارے لئے کچھ نہیں کیا کیا فائدہ ہے اسے نہیں تو لہٰذا میں کہوں گا رائٹس جس کے جو ہے وہ دینا شروع کر دے سب ماباب کے اپنے حقوق ہیں کوئی کمپیریزن نہیں ان سے لیکن ماباب کے حقوق کا مطلب یہ نہیں دیتا کہ بیوی ختم بچے ختم ان کی اپنے حقوق اور رائٹس ہیں یہ بھی مقام رکھتے ہیں ماباب کی نافرمانیں جاننوں میں لے آتی ہیں تو بیوی اور بچوں پر ظلم کرنا بھی جاننوں میں لے آسکتا ہے اسے ہاں یہ سب کے اپنے دائرے سب کے ایک کتے کے ساتھ برا سلوک انسان کو جاننوں میں لے آسکتا ہے ایک بللی کو اورت نے کھانا نہیں دیا مر گئے تو وہ جاننوں میں گئی تو بیو بچوں سے برا سلوک کی نتیجئ میں آپ جنتھی ہو جائیں گے ماباب کے ساتھ برا سلوک کے انسانوں میں ہیں تو بیوی بچوں کے ساتھ بھی ہیں سب کے رائٹس ہے ہر کسی کو آپ اس آئنگل میں رکھیں بیوی کی رائٹس ہے بچوں کے رائٹس ہے ماں واپ کی رائٹس ہے پروڈوسی کی رائٹس ہے جانوروں کی رائٹس سب کی ہوگو ایک ویل آرگنائزڈ اور جس کو کہتے ہیں ایک مطمئن جس کو بلتے رہے کہ زندگی جائیں وہ نہیں ہوں گا تو بس پھر یہ سارے چیزیں ہوں گی پھر یہ بچے بڑے ہوں گے یہ بچوں فلا چیز دیکھیں گے میں بھی یہ ایکزامپل سیٹ ہو جائیں گا یہ بھی چاہیں گے کہ ان کے سالے وغیرہ ایسی کریں ان کے ساتھ چونکہ ہمارے باپ بھی ایسے جیا یہ آؤ سکتا پھر اگر نصیت حاصل کرے تو پھر ایک اچھے انسان من کے جئے کہ ماں باپ کے اپنے حقوق عطا کرے بچے اور گیوی کے اپنے در آدمی اپنے حقوق و دائرے میں رہے تو میں سمجھتا ہوں مسائل انشاءال رجیز حل ہو جائیں گے سوال آئے فیس بھائی فیس بھائی اپنا سوال ہے کوئی رشتہ دار ہے اپنے تو ان کے پھول کا دنہ ہے سوال آئے کسی کا فلاورز کا بزنس ہے اور لوگ آتے ہیں ان سے فلاور پرچیس کرتے ہیں مختلف عبادتوں کے لئے لے جا سکتے ہیں کوئی مذہب لے جا سکتا ہے مندر لے جا سکتا ہے یا درغہ لے جا سکتا ہے تو کیا ان کا دعوت وغیرہ خوب کر سکتے ہیں تو دیکھیں جو وہ بزنس کرنے فول کا وہ بلکل جائز بزنس ہے فول لے جانے والا فول کیا کرتا ہے اس سے آپ کو کو لینا دینا نہیں ہونا چاہیے ریزن مینگ کی ہمارا اسلام جو فرس ٹرانزیکشن کو دیکھتا ہے کرنے والے کونے ان کو بھی نہیں دیکھتا ہے وہ جو عمل کیا جا رہا دونوں کے بچ میں حلال آئے کیا مثال میری کرانے کی دکان کرانے کی دکانے پر آپ آئے اب آپ تو جب بھی بزنس ہے آپ حلال بزنس کر رہے ہیں آپ آئے میرے پاس آپ نے مجھ سے کچھ لیا تو میں نے آپ کو کچھ بیچا حلال ٹرانزیکشن ہو ایک اور آدمی آیا جو شراب کی دکان چلاتا ہے اور وہ بھی آ کے میرے سے کران لیتا تھا کہ میں اس کو بیچ سکتا ہوں نہیں بیچ سکتا ہوں بیچ سکتا ہوں چونکہ ابھی جو میں اسے ڈیل کر رہا ہوں حلال ڈیل ہے میری وہ کیا کرتا ہے وہ نہیں دیکھا جائیں گا میں کیا کر رہا ہوں وہ دیکھا جائیں گا اس کا اور میرا ٹرانزیکشن ابھی کیا ہے چونکہ اگر ہم یہ بولیں گے وہ کیا کرتا ہے اس کے حساب سے یہ ہوں گا تو پھر تو بہت مشکل ہو جائیں گے پھر ہم زندگی میں کچھ بھی نہیں کرتا جیسا کہ ہم کو اگر میری دکار ہے میں بیچ رہا ہوں سمار لیجیے پھول والا ایکزامپل لیجیے تو آپ پوچھنا پڑیں تم پھول کا لے جا رہے ہیں تم پھول کا کیا کرنے والے ہیں تو میں دوں گا اب جا کے بیوی کے سر پر لگا ہے تو ٹھیک کسی اور کے سر پر لگا ہے تو نہیں چلیں گا آپ کیسا بول سکتے اس کو آپ بولیں گے میں پھول کا بزنس ہے میں پھول کا ٹرانزیکشن کر رہا ہوں یہ پھول لے گا کہ کیا کریں گا اس کا محلہ ہے میں ذمہ دار نہیں ہوں یہ پھول لے جا کے اسراف کریں گا یہ پھول لے جا کے سہی جگہ لگائیں گا میں ذمہ دار نہیں ہوں آپ سمجھ رہے ہیں تو لہٰذا وہ جو کر رہے ہیں فرس ٹرانزیکشن حلال ہے ہاں کوئی یہ کہیں میری پھول کی دکار ہیں سپیشل پھول پندر کے حساب سے سپیشل اس کی وہ نہیں کر سکتا ہو یہ مارکٹنگ نہیں کر سکتا پھول بیش سکتا پھول میں وہ یہ سب سہولتیں نہیں دے سکتا درگا کے پھول چدر ایک سو اکاون فلا فلا کی اویلیبل ہے فوراں لے جائے ٹوکری اٹھا کے وہ نہیں کر سکتا ہو کوئی آیا بولا مجھے پھول چاہیے ایسا بناو چادر وہ سمجھیں گا چادر وہ جا کے دھر پہ دالیں گا بستر پہ دالیں گا آپ وہ غلط جیسا میں بیچ رہا ہوں کیا بیچ رہا ہوں کھارے کی دکان سمپل کھارا بیچنا میرا کام ہے لیکن وہاں لکھ کے لگا رہا ہوں بیر کا چکنا آلات فلاں ملیں گا فلاں کا چکنا کیا بھی رسا بیسکی تو بیسکی کلیے لے جاؤ یہ کھارا وہ علامت لے جاؤ تم کیا لے رہے ہاں یہ تو اب میں کیا کر رہا ہوں اب میں تاؤن کر رہا ہوں گناہ کے کام میں یا میں دکان ڈال رہا ہوں وہ کھارے گی لیکن میں سوچ کے دا رہا ہوں یار یہاں نہیں چلیں گی دو چار بیر کے اڈے کھائیں وہاں دالیں گے اب بھی غلط ہو آپ کا بزنس چونکہ اب آپ نے کیا کیا شرابیوں کی مدد کیلئے دالاؤں لیکن آپ ایک سیمبل کھاؤں گے آپ میں medical store چلا رہے ہیں ایک آدمی آگے وہاں میں کو جو ہے pregnancy termination کی پل چاہیز ڈاکٹر کے زندگی بچانے کو بھی کبھی بار ہوتا ہے کوئی آرہا آپ کے پاس سے وہ چیزیں لے جارہا جس سے حمل مانے جس کو کہتے ہیں pregnancy control کے لیے لی جاتے ہیں آپ یہ سوچ کے دے رہے کہ حلال relationship میں کر رہا لیکن آپ لکھ کے لگا رہے ہیں ایسی جگہ پر کھول کے لگا رہے ہیں کہ یہ دوا ہاں ہمارے پاس ملیں گی دو سو کی دوا ہے چار ہزار میں بیچ رہے ہیں آپ کو مانو میں یہ سب غلط ہو رہا ڈاکٹر اس کا پرسکرپشن نہیں ہے اس کو تو یہ سب کیا ہو رہا پھر آپ نے غلط میں کیا پھول بیچ رہا ہوں لے جانے والا کہاں لے جا کے دالتا ہے اڑاتا ہے پھیکتا ہے جلاتا ہے پیروں میں بچھاتا ہے بستر پہ دالتا ہے پنکے پہ لگاتا ہے گاڑی پہ سرب پہ سہ رہا وہ اس کا مسئل تو فرس ٹرانزیشن حلال باقی لینا دینا نہیں ہے تو لہٰذا کیا ہے سکتا ہے لیکن اگر وہ تاؤن کر رہا ہے پرٹیکلر ایریا تلاش کر کے لے رہا ہے کہ یہاں چار پانچ بودھ خانے ہیں تو میرا بیکنگ یہاں ڈالتا ہوں تو اب وہ مدد کر رہا ہے اب مدد کر رہا ہے ظاہر زیادہ پھر ان کو آپ بولے کہ ایسا نہ کرے آپ اس کو چھوڑے آپ نکلے اور اگر جنرل دکانے وہاں سے آج جو لوگ لے جا رہا ہے تو انشاءاللہ دینے میں کوئی آرز اور ان کی انکم بھی پھر چکے دینے میں رجل نہیں انکم بھی حلال ہوئی کسی نے سوال کیا کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ جو ہو رہا ہے یہ پہلے بھی ہو چکا ہے اسے ایسا اسے دے جاوو کہا جاتا ہے اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے دے جاوو کیا ہے دے جاوو کہا جاتا ہے شاید کوئی نام ہے کوئی آرٹ ہے پتہ نہیں کیا ہے کہ ایسا کہا جاتا ہے تو دیکھیں سب سے بہلے چیز کوئی چیز اگر آپ کے ساتھ ہو رہی ہے تو ایسا لگنا کہ یہ میرے ساتھ پہلے ہوا یہ بہت کامن ہے اور بہت لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے سپیشلی یہ ایک سرٹن ینگ ایج میں ہوتا ہے اوڑل ایج میں نہیں ہوتا ہے یہاں مثال کے طور پر آپ یہاں جا رہے ارے اپنے آئے تھی گئے ہیں ایسا لگ رہا فلاں جی ارے اپنے ایسا کرے تھی گئے ہیں ایسا لگ رہا تو یہ کامن چیز ہے جو میں نے بھی اپنے یو تیج میں دیکھا اور بہت سارے بچے آکے بولتے ہیں ایسا ہم کو لگ رہا ہے تو یہ کامن چیز ہے اسے نہ کوئی ڈرنے کے ضرورت ہے نہ یہ سوچنے کے ضرورت ہے کہ تم بہت انتریامی ہو گئے فلاں ہو گئے تم کو ادھر کا پتہ چل رہا یہ سامدنگ جو ہوتی ہے سب کے ساتھ اگر ایس کی بات پھر وہ چیزیں نہیں ہوتی سپیشلی جب آپ دنیا میں فرس ٹائم چیزوں کو دیکھتے اور گمتے یہ چیز ہوتی ہے پہلی بار فلاں ہو گئے تو ارے یار ایسا لگ رہا یہاں پہلے آئے تھے ارے یار فلاں ہے وہ ہوتا ہے لیکن جب آپ آدھی ہو جاتے اتنے سفر وغیرہ گئے تو ایسے خیالات دیرے دیرے کم ہو جاتے ہیں پہلے پڑا پہلے دیکھا پہلے چھوا پہلے آیا پہلے کیاوہ لگ رہا ہے common ہے تو کوئی اچھائی بھی نہیں یا کوئی فصوصیب نہیں آپ کی اس میں کوئی برائی بھی نہیں یاد رکھی میں بھی یہ کوئی پارٹ ہو انسانی فطرت کا یا mind کا brain کا اس کے وجہ سے ایسا ہوتا اسے نے ایک سوال کیا ہمارے گھر پہ پچھلے ایک مہینے سے مہمان رہ رہے ہیں financial status کی وجہ سے اب ہم سب چیزیں شیئر نہیں کر پا رہے ہیں ان سے تو ہم ان سے چھپ کر چیزیں کھاتے پیتے ہیں تو کیا گناہ میں شامل ہوں گا اب دیکھیں سوال آئے گی کوئی ہے اور ان کے گھر پہ مہمان ہے اور ایک مہینے سے مہمان ہے تو وہ لوگ بیچارے چھپا کے کھا رہے ہیں پہ چیزوں کو جو ان کے ساتھ available ہیں تو کوششن یہ کہ ہم گناہگار ہیں تو دیکھیں گناہگار تو آپ نہیں ہوں گے اگر آپ مہمان کے ساتھ مہمان نوازی زائد کرے تو آپ ایک بہت افضل کام کر رہے ہیں یہ انبیاؤں کی سنت ہے صحابہ کے طریقہ ہے قرآن نے تعریف کی ان لوگوں کی جو خود نہیں کھاتے ضرورت ہونے کے باوجود اور دوسروں کو کھلاتے اور دیتے ہیں لیکن اٹھا سیم ٹائم یہ گناہ نہیں ہوں گا یہ آپ نفلی کرتے ہیں عبادت جو کرتے ہیں جو ایکسٹرہ خرج کر کے مہمانوں کے ساتھ تین دن زیافت تو ضروری ہوئی تین دن کے بعد پھر مہمان نوازی میں زیافت ختم ہو جاتی ہے دونوں کو چاہیے کچھ پارٹ لے اس کے اندر اب ایک مہینے زیادہ سے جاتے کسی کر مہمان آ رہے ہیں سمجھو تین دن بھی آ رہے ہیں اور پھر چلے جا رہے ہیں پھر تین دن آ رہے ہیں اور پھر چلے جا رہے ہیں کوئی دوسرے آ جا رہے ہیں تب بھی زیادہ سے پھر ایک انسان کرنے کوشش کریں گزارش تو یہی کروں گا لہذا کبھی ہو جاتا آدمی تھک جاتا چیزوں سے ٹھیک تو لہذا پھر وہ سوچتا ہے میں نہیں کر سکتا بچوں کی زیدہ ہے کہ فلاں کھانا ہے سب کو نہیں کلا سکتا ہے کہ آدمی مالی حالات نہیں کیا کریں گا تو پھر وہ کیا کر رہا ہے بچوں کو لاکی دے دی رہا تاکہ بچے کھا لیں تو گناہ تو نہیں ہے کوئی گناہ کارے بھی نہیں ہوگا ایک سمپل میں بتاتا چیزوں کی مہنگائی حالات کیا ہیں دو دن پہ لے گئے واقعہ رہا ہے ایک پھل کی دکانے جہاں سے پھل لیتے تھے میں لیتا تھا وہاں گیا تو بولے پھل ہی نہیں ہو دکان پر بنے گا کہ بہت کم پھل ہے کیوں پھل نہیں پھل اتنے مہنگی ہو گئے کہ آپ کو لیتا نہیں آدمی آتا نہیں آپ دیکھیں پھل کیا سبزیوں کی ریٹ دیکھ رہے ہیں تو پھلوں کی کیا ہے سمپل سینس میں مطلب ڈھائی سو سے تین سو روپے کیلو تو پھل ایسے کومن ہو گیا ایسا کومن ریٹ ہو گیا چونکہ سبزیاں سو دیڑ سو تین سو تک جا رہی ہیں تو یہ خیمتوں کا ماملہ ہو گیا تو ایک آدمی کیسے سرم صحیح آپ سمجھے کیسے سرم آپ کر پائیں گا ایک اچھا کھانا بنانے کے لیے اس کا جو انویس کوس جاری وہ ایکیوائلینٹو انویسمنٹ جیسا ہو جا رہا اس کے لیے دو دن کی سیالری ایک دن کی سیالری میں وہ کھانا ہو رہا ایک ٹائم کا ایک دعوت میں جو دعوت بولتا اندہ سینس سیمپل ایک مہمان آگیا اور اس کو چکن لا کے بنانا ہے پریج یہ تو مطن لا کے بنانا تو کمہ ٹوٹ جاری ہے آدمی کی ون کیجی ایکیوائلینٹو سیونہ ہندنڈ روپیز 600 روپیس 680 روپیس ہے نا یہ مٹن کا ریٹ ہے چکن آپ دیکھ لی گئے تو بہت مشکل ہوتا ہے اور زیادہ سے سروائیو کرنا تف جاتا ہے کبھی ایسا بچہ جت کر رہا ہے کہ مجھے سیمپل لیجی آپ پچاس روپی کی پاپکن کھانا ہے دبے میں جو آتی ایک الگ سے اب گھر میں مہمان آیا کہ چھے سات بچے ساڑی تیسا روپی آدمی کی جب میں نہیں رہتے ایک سیمپل فیکٹ ہے اس کو ماننا پڑے گا ہاں پاپکن کے 25 روپی کا رول آ کر بھولنا کسی کو آتا تھا اچھی باتیں گھر میں بن جائیں گے نہیں ہوتا تو آدمی کی مشکل ہوتا ہے تو ایسے سنس میں آپ بچوں کو الگ سے کھلا دے رہے ہیں یہ بولتے ہوئے کہ کھلانا تو مہمان کو بھی چاہیے تب اٹھا انہوں حالات نہیں ہیں اور آپ کی زید ہے تو گناہ گھر تو نہیں ہوں گا میں تو یہ بول چکا ہوں لیکن پھر بھی وہ جو کچھ اپنے مہمان کے لئے اچھا کرے وہ اس کے لئے بہتر ہے اس لئے حدیث میں ربی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص اللہ پر اور روز خیمت پر ایمان رکھتا ہے اس کا کام ہے کہ وہ مہمان کی زیافت کرے بہت اہم ہے لیکن آپ نے بولا ایک مہینے تک آپ زیافت کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہے اچھے مالدار کی بھی کورن ٹوڑی جاتی ہے تو ہر چیز تو نہیں کلا پائیں گے بڑھ جتنا ہو سکتا جیسے ہو سکتا ان کی خیرفائی اور زیادہ زیادہ اچھا کرنے کے آپ کو شک کرے اللہ تعالیٰ کسی بھی نفس کو اس کے طاقت زیادہ نہیں آزماتا تو لہذا جو آپ کی طاقت ہے اللہ اتنا دیکھیں گا انشاءاللہ گناہ آپ کو انشاءاللہ جسے نہیں ملیں گے اسے انشاءاللہ کے میرے شوہر کی بہت لمبی داڑی ہے وہ اسے مینٹن نہیں کرتے ہیں اور خراب انداز میں رکھتے ہیں میں نے انہیں ایک مٹھی سے مٹھی سے داڑی کاٹنے اور صاف ستری رکھنے کہا ہے کیا یہ صحیح کہا ہے تو دیکھیں اگر آپ کی شوہر داڑی رکھتے ہیں اور ان کی داڑی ایک مٹھی سے بڑی ہے تو آپ اگر وہ صحیح نہیں رکھ رہے ہیں تو ان کو صحیح رکھنے کا گزارش کریں ان کاٹ دینے کی ہونا کریں پھر وہ ایک مٹھی بھی صحیح رکھیں گے تو اب بلیں گے اور چھوڑی کر دو پھر اور چھوڑی کو صحیح رکھیں گے آپ بلیں گے اور چھوڑی کر دو پھر اور چھوڑی کو صحیح رکھیں گے کہ میری اہلیا بول رہی تھی حالانکہ میں نہیں چاہ رہا ہی سوال پوچھتا ہوں لیکن آپ آگے تو میں پوچھتا ہوں کہ آپ داڑی کو سیٹ کرتے گا مجھے پوچھنے لگے سیٹ نہیں کرتا ہمیں ایک جیسی لگ رہی اتنے سالوں سے آپ ان دیکھ رہے اتنے سیٹ لگتی تو میں نے کہا میں سیٹ نہیں کرتا ہوں تو پھر میں نے کہا میری داڑی بھی ایک طرف سے بڑی ہے سی دیاد کے طرف سے میں اس کو گول کر کے اوپر اٹھ دیتا ہوں اندر ڈال کے ہوں تو اس سے دو رہا بیلس دیکھتے ایک طرف سے بڑی دیتی سب کا ایسی نیچنل بیچ کا ایک بڑا دو بال لمبے ہو جاتے ہو کسی کا وہ ہوتا لیکن مجھے شروع سے آ جاتے تھے کھشنے کی یہ سیدھے رکھتا ہو یہ بال ایسے لینے کو دیکھ خود تھوڑا دبا دی اندر ہنے کھشتے ہو اور لمبے یہاں تک آ جاتے بس اس وجہ سے وہ ایسا دیکھتی اور کبھی ہوتا ہے کہ جب پرانی ریکارڈنگ تھی اسے داری بڑی دیکھتی ابھی چھوٹی دیکھتی تو داری بڑی چھوٹی نہیں تھی ایکچھلے ہوتا کہ جب پرانی ریکارڈنگ لائٹنگ اچھے نہیں تھی تو سائے پڑھتے تھے یہ داری کی یہاں تک یہ داری کے سائے بڑھتا تھا تو ایسی بڑی داری دیکھتی اندرہ والا سین آتا پرانی دیکھے بڑی اب جب نہیں ہے تو لائٹنگ اچھی تو وہ ایکچھل داری دیکھتی شیب میں کتنی ہے تو وہ بڑی چھوٹی میں نے کبھی نہیں کہا میں اس کو کیوں نہیں لیتا ہوں نہیں وہ بڑھ رہے تھے اگر آپ کاٹتے ہوں گے تو پھر ان سے کیا دلی لے لے لو آپ بھی سیٹ کرو میں سیٹ وغیرہ نہیں کرتا ہوں وہ نیچرلی اتنی ہے اور کم بڑھتی ہے ابھی تو آئی بھی نہیں نہیں آئی بھی نہیں آئی ابھی بھی ادھر ادھر خالی ہے بڑھ رہا اٹھا دے تو پورا سکن نکھتی تو نیچرل اس کی گروت رہتے تو آپ جمانے کو صدارنے کو سوارنے کو اس کو جھاڑنا بولتے پرانی لینگویج دیکھیں داڑیوں کو جھاڑو مطلب صاف صفحہ یہ رکھو اچھا رکھو آپ وہ گزارش کریں کاٹنے کا نہ کہیں تو یہ زیادہ اچھا ہے ایک بار جواز دے کہ آدمی بڑھتا جائیں گا تو شاید آپ کو بہت ساری چیزوں دے رکھنا ممکن نہیں ہوں گا تو کاٹنے کا نہ کہیں آپ ان کو اچھا رکھنے کی وہ کریں ریکویجس کریں پلس اگر وہ جس حال میں بھی امیسا دیکھیں کسی کی داڑی ہے بڑی اور سلکی ہے کیا رہتی ہے ادھر سے اڑکے جاری ادھر اڑڑ رہی ڈرائیونگ میں ایسی چل رہی موہ پہ آ جاری اندھر دالنا پڑتا ہے اس کو ہے نا تو اس کو جمع نہیں سکتا یہ کڑک داڑی ہمارے ایسی جم جاتی یہ کڑک ہے میری بھول یہ آسانی سے نہیں ہلتی چھوٹی بوٹی ہوا نہیں ہلا سکتی اس کو تیز ہوا میں ہلتی ٹھیک ہے تو بہت مشکل ہے پھر پھر آپ ان کو ایسا ریکویجس نہ کریں اس لئے کہ وہ ممکن نہیں ہے کہ وہ سیدھا رہیں پلس اگر میرے جیسے بال سیدھے نہیں ہے کر لی ہونا شروع ہوتے کچھ لوگوں کے گول ہو جاتے پھر بھی اور نہ ہمکنگی کچھ ہی آیا یوں ایسے بن جاتے ممکن نہیں پھر تو بہرحال وہ سیٹ نہیں ہو سکتی جیسی آپ اسی اوپسورتی میں کاؤنٹ کریں اس کو سیٹنگ سمجھیں کسی نے ایک سوال کیا ہے اگر کسی کا گھر بہت چھوٹا ہے صرف پلنگ کی ہی جگہ ہے تو مجبوری میں کھانا اور نماز بھی ہو جائیں گی بلکل اگر گھر چھوٹا ہے اسی پلنگ کی جگہ ہے تو اسی جگہ آپ کھانا بھی کھا سکتے ہیں اسی پلنگ پہ آپ نماز بھی بڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی ارض نہیں بس اس چیز کا خیال ہو کہ فقاہ نے گدے پہ سجدہ کرنے سے منع کیا اس کا ریزہ نہیں ہوتا ہے گدے پہ سجدہ کرنے کیا کہ آزا ٹکتے نہیں ہو جاور گدہ سوفٹ ہوتا ہے اور کدھر بھی آدمی جھگ جاتا ہے سر ڈالے تو ناک اٹھ جاری ناک سر گزار ساس لینا نہیں جاری اس وجہ سے منع کیا ہے ٹھیک ہے تو لہذا پھر کیا کرے گدے کو رول کر دیا کرے کھانا کھانے تک اس کے بعد آپ وہ کڑک ہو جاتا ہے نیچے کا پاڑ اور اس پہ نماز بغیرہ یا پتلی چاہتا دالے کھانا بھی کھانا اسی جگہ نماز پڑھنے میں کوئی ارض نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمرہ کتنا تھا بتا دوں تو آپ سمجھ جائیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے کے تعلق سے بات آتی ہے کہ آپ کے جو بیویوں کے حجرے تھے یاد رکھئے گیارہ بیویوں تھے یاد رکھئے اور آپ کے نو حجرے تھے اور ٹوٹل دس کمرے تھے ایک ایک ایکسٹر کمرہ تھا جس میں آپ اثر کے بعد جا کے کبھی کار لیٹا کرتے تھے اور سب میں ایک ایک روم تھا اسی روم میں چولا تھا اسی روم میں چکھی تھی اسی روم میں چھتے تھے وہی روم مہمان کھانا بن جاتا تھا جیسے کہ کوئی گیسٹ آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ پلٹ کے بڑھ جائے کرتی تھے پورا ٹائم ادھر مو کر کے بیٹھی ادھر لوگ کھا رہے پیرے پھر جا رہے چونکہ لگانے کا پڑھ دا بھی نہیں تھا گھر کے دروازے پہ کچھ بھی نہیں تھا دروازہ بھی نہیں تھا کچھ کچھ دروازوں پہ پڑھ دے تھے اور ماں آئیشہ کے دروازے پہ تختہ لگا ہوا تھا لیکن تختہ پھٹا ہوا تھا سکا ہوا جو لکڑی ہوتی اتنا پٹا ہوا تھا کہ آدمی جھاگ سکتا تھا تو ان کے دروازے پہ پٹ تھا کچھ بیویوں کے دروازے پہ کپڑا تھا اور کچھ کچھ بھی نہیں تھا سمجھ رہا اور وہی پھٹے ہوئے کپڑے اتنا غربت ہی تھی بہت غربت تھی پہن کے چادر جانے کے لیے نماز کو مزید نہیں رہتی تھی تو کیا آدمی پردہ لٹکائیں گا کپڑے لگائیں گا وہ رو بات تھی تو زیادہ سے ایک روم سارے کام کر رہا تھا سونے کے لیے کھول دیا سو گئے سونے کے بعد دھڑی کر دیا رکھ دیئے پھر وہاں نماز چالو ہے کھانا چالو ایکٹیویٹی ہو رہی ہے پھر دال دیا کوچی سکری مسالے سکری سب وہی ہوا ایک روم ڈائننگ روم کچن بیڈروم مردانہ زنانہ سب وہی ہے تو پھر آپ کا ایک گھر پلنگ ہے کافی ایک پلنگ ہے ایک گھر ہے پلنگ پہ ہی نماز پڑھیں پلنگ پہ کھانا کھا ہے پلنگ رکھیں پلنگ کے بازو جگہو کر لیں تو ہاں کھانا وہاں نماز میں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ کوئی مجبوری نہیں ہے یہ مجبوری نہیں ہے زندگی ایسی گزرتی ہے دنیا میں لوگوں کا اتنے گھر نہیں ہے کہ اس کے لئے یہ کروں اس کے لئے وہ کروں اس کے لئے وہ کروں تو لہٰذا کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ نماز پڑھیں وہاں ہی کھانا کھائیں صرف اتنا ہے کہ گدہ کرو تو پلٹ دیں ورنہ سجدے میں جو ہڈیاں ٹکنا حدیث میں الفاظ اثار ہے ناک ہے دونوں ہاتھ ہے دونوں گھٹنے اور دونوں پنجے ہے یادرک یتنی ہڈیاں ٹکنا چاہیے میں سے کوئی بھی اٹنا نہیں چاہیے نماز کی حالت میں سب چیزیں لگنا چاہیے زمین پہ یادرک تو بس اس کے لئے آپ گدہ موڑ دیں باقی کوئی ہیں انشاءاللہ اگر سوال یہ ہے کہ اسی پلنگ پہ سوتے ہیں اسی پلنگ پہ انسان رہتا ہے اسی پہ زندگی گزارتا ہے میاں بی بی بھی اسی پہ سوتے ہیں اس سے نماز کوئی لینا دینے نہیں دور دور تک نماز کا اس سے کوئی لینا دینے نہیں کہ وہ عمل میاں بی بھی کر رہے تو وہ غلادت ہو جاتی وہ ناپک کچھ بھی نہیں ہے سیمپل ایک دم سینس ٹھیک ہے تو اس کا کوئی اس سے لینا دینے نہیں یادرکی کہ پھر چادر بدلہ نہیں ہوتی فلائے کوئی اس سے بھی لینا دینے نہیں آپ جہاں رہتے ہیں جہاں سوتے ہیں وہیں کھائیے وہیں نماز پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں یادرکی اس نے ایک سوال کیا کہ ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا بغیر ہجاب کے سکرین پر نیوز دی جا سکتی ہے کیا شوہر کی اجازت اجازت سے دی جائے تو کیا گناہ ہوں گا سوال یہ ہے کہ سکرین پر جا رہے ہیں اور نیوز آنکر کا ورک کر رہے ہیں نیوز دے رہے ہیں اور شوہر اجازت دے رہے ہیں اس چیز مطب شوہر بوڑے کرو ایسا میں سمجھ رہا ہوں شوہر کی اجازت سے تو کیا گناہ ہوں گا تو دیکھیں آپ شوہر کو بولے کہ ایسا نہ کرائیں اس لئے کہ چہرے کا پڑھدہ بھی کرنا چاہیے سیوا اس کے کیا حالتیں مجبوریاں آئیں یا پھر alternate solution نہیں ہوسکتا ہے تو بہرحال پھر نا بھی کریں تو کوئیرز نہیں لیکن فرس پریفرنس چہرے کے پڑھدے کو دی جائیں گی اس کے بعد اگر یہی ضرورت ہے تو ضرورت کی طرح بہت سارے چیزیں کی جا سکتی آپ سب جانتے ہیں تو بہرحال پھر ایک الگ باتیں مجبوری لیکن میں نہیں سمجھتا نیوز کیلئے کو مجبوری آ جائیں کئی لوگیں جو اینکرشپ کیلئے کھڑے ہیں جو اس کو اور اچھے سے کر سکتے ہیں آپ background work کریں editing کا کام کریں نیوز بنا کر دینے کام کریں حبریں کونسی آنگی کونسی نہیں آنگی monitor کریں monitor بنیں دوسرے بھی کئی بڑھ بڑھے کام ہیں جو اسکرنی پر نہ آتے بھی آپ کر سکتے ہیں بہرحال کوشش کریں مجبوری آئے ایک الگ چیز دیا ہمارے شہر اور اطراف کے شہروں میں پچھلے تین مہینوں سے بہت ہی کم بارش ہے جس کی وجہ سے ساری مخلوق پریشان ہیں نماز استثقہ بھی پڑی گئی لیکن بارش نہیں ہوئی ایسے میں عام عوام اور ذمہ داران نے کیا کرنا چاہیے لیکن اللہ رب العزت کی رحمت ابھی بھی نہیں برسی بارش جس کو کہتے ہیں ہمیں چاہیے کہ اپنے گناہوں سے اور توبہ کرے اور استغفار کی کسرت کرے اور اپنی زکاةوں کو جو چورا رہے ہیں اس کو نکالے چونکہ حدیث میں واضح الفاظ ہیں بارش نہیں ہونے گی اہم وجہ میں سے وجہ ہے جو لوگ زکاة نہیں دیتے اللہ تعالیٰ بارش کو برسانا بند کر دیتا ہے تو زکاة کا نکالنا ضروری ہے اس کے علاوہ بھی اور وجہات ہو سکتی یہ معاصیت ہے گناہ ہے وغیرہ وغیرہ جیسا میں ایک مثال دیتا ہوں تقریباً تین ایک سال پہلے یا چار سال پہلے مدینہ کے اطراف میں زلزلے بہت آ رہے تھے دیکھیں مدینہ کے اطراف تو لوگ جمع ہوئے اور زلزلے مطلب ایفیکٹس آ رہے ہیں جو وائبریشن زمین میں آتے ہیں زلزلے کے آنے سے پہلے زلزلوں کے ایفیکٹس آتے مدینہ اور پھر زلزلے آتے بڑے تو علماء سے رجوع کیا گیا کہ ہم کیا کریں کیا ہوا تو پھر علماء نے ایک سجیشن دیا اور پھر خطبے شروع ہوئے پورے جمعہ کے دو تین خطبے ہوئے جس میں یہ کہا گیا کہ جو ایکسپیٹس آ کے آپ کے اس کام کرتے ہیں ان کی تنخواہیں جیسی کاموں دے دی جائے روکے نہ کوئی انہیں اللہ تعالیٰ فی سزائے دیتا ہے ایسی قوم کو جو اپنے لوگوں کی حلال حق کو روک لیتی ہیں تو یہ آغ مارا جا رہا ہے یہ سوچا گیا اور پھر خطبے ہوئے اور لوگوں نے توبہ کی اور دینا شروع گیا تو بتایا گیا کہ پھر زلزلے وہ جو ایفیکٹس آ رہے تھے وہ ختم ہو گئے تو گناہ اور معاصیت یاد رکھئے یہ اللہ کی غزب کو دعوت دیتے ہیں ظاہر سی باتیں زکاة کرنا دینا تو حدیث میں الفاظ کے زیادہ جہاں زکاة نہیں دی جاتی ہے بارش کا برستانہ بن ہو جاتا ہے یہ بھی ایک چیز لیکن اس کے علاوہ بھی گناہ اور معاصیت کے کام کرنے سے اللہ تعالیٰ بارش کو بن کر دیتا ہے ہم دیکھیں اب کتنے گناہ اور معاصیت مبتلا ہو چکے کتنے مبتلا ہو چکے کتنے مبتلا ہو چکے بارش نہ ہونا یاد رکھے آج بھی انسان کہیں تیکنولوجیکل کتنے ہی ایڈوانس ہو گئے لیکن آج بھی لوگوں کو آسمان کی طرف ہی دیکھنا پڑتا ہے آپ بولیں گے میں تو آئی ٹی فیڈ میں میرا کیا لینہ دینا ہے آپ کا بھی لینہ دینا ہے جب دودھ گھر میں نووت روپے لیٹر آئے گا تو آپ بولیں گے یہ کیوں مہنگ ہو گئے تھا اس لیے کہ بارش نہیں آپ آئی ٹی سے لیکن آپ کا تعلق زمین سے آج بھی جڑا ہوا ہے آسمان اور زمین سے انسان کا مکمل تعلق آج بھی چاہے وہ آپ ڈائریک اس سے تعلق میں ہے یا نہیں میں ڈائریک کھیتی نہیں کرتا ہوں میں ڈائریک آسمان کا پانی نہیں پیتا لیکن میرا تعلق آج بھی زمین اور آسمان سے ہم ڈپنڈنیس پہ اللہ نے جو ذرائع بنائے تو لہٰذا یاد رکھیں ہم سب توبہ کریں کسرس سے استغفار کریں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور جو ہے نماز استسخہ کو پڑھتے رہے چونکہ یہ ایک طریقہ بتایا اور دعائیں کریں اللہ تعالیٰ سے خوب کسرس سے اور گناہوں سے توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ نہ ہو سکتا اپنی رحمت کو برسائے چونکہ اللہ تعالیٰ رحمت کو اپنی روک لیتا اس لئے کہ جب وہ ناراض ہوتا کسی قوم سے اور خید سالی بھی عذاب کا ایک قسم ہے خید سالی مطلب سوکے کا پڑھنا عذاب کی قسم ہے اور سوکہ کیسا پڑھتا آپ سب جانتے ہیں بارش کے نہ ہونے سے سوکہ پڑھا پڑھتا ہے یہاں پر تو ڈائم ہے اس کی کوئی ایسی طرح خات نہیں بارش نہ ہونا وہ ڈائم جیدر ہے کدھر رہ جائیں گے آپ کی خیالی مٹی کے سٹرکچر کانگریٹ سٹرکچر رہتے ہو پانی نہ ہو تو کیا کریں گے وہ بھی کوئی تو بہت ویلیو ایس چیز کی عدر کی پانی کی ظاہر سی بات ہے ہم توبہ کریں استغفار کریں اہو بکا جیسو کہتے روئے گریلائے اپنے گناہوں کے لئے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور بارش کو برسائیں گا اگر اللہ تعالیٰ ان چعپائے اوپر رحم نہ کھاتا تو انسانوں کے گناہوں کے اس اللہ کئی بارش کو نہیں برسا چعپائے جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ جو تھوڑی برساتا ہے اس کی جو مخلوقات دیگر اس کے لئے کرتا ہے انسانوں کے گناہ تو اتنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر ان کی پکڑ کر لے تو بارش کا ایک بوند بھی برسنے والا لے تو لہٰذا ہم توبہ استغفار کریں انشاءاللہ جیس ہم اللہ کی رحمت سے پھر دوبارہ انشاءاللہ جیس جو ہیں فائدہ اٹھائیں گے اسی بھی اپنی بات کو ہم انشاءاللہ جیس ختم کریں گے واخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین سبحانہ ربکر رب العزتی ام اصفون و سلام للمرسلین و الحمدللہ رب العالمین سبحانہ رب العزتی ام اصفون اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواپ کی حق دار بنیں لوزانہ ہماری ویڈیوز کو پانے کے لئے ہماری ویڈیوز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جوننے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزا کریں